مرسیڈیز ساری دنیا پھر لیا برازی رہ گیا ہوا وہ بھی کسی دن دیکھو جانے لگا تھا تو کرونا آگیا وہ اصل میں آپ کی نیت کوئی اور ہوگا ندیم بے کو کس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے گالیاں نکالنے سے مجھے تو اس حسب آل نے نقصان پوچھایا اچھا جی جی ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ میں اس سے مشہور ہے کہ بھائی نہیں بابا پیار محبت اور عزت ہمیشہ مجھے دیئے وہاں سے کوئی کم دیئے مجھے داد دیئے سلام حواتین و حضرات میرے نام احمد علی بانٹ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں جو کام کرتا ہوں مجھے اپنے کام سے بڑا عشق ہے مجھے بڑا مزہ آتا ہے اور اس کے مزے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا مجھے موقع ملتا ہے جن سے واقعی میں کچھ سیکھتا ہوں اسی طرح آج جو ہمارے مہمان ہیں میرا خیال ہے کہ میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں نے جب بھی ان سے ملاقات کی چاہے وہ لمبی ملاقات ہو مختصر سی ملاقات ہو میں نے ہمیشہ ان سے سیکھا ہے بلکہ میں نہیں بلکہ دنیا نے ان سے سیکھا ہے واقعی کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں ہے جو انہوں نے اپنی زندگی میں پایا ہے اس سے بڑھ کے انہوں نے رشتوں میں پایا ہے اور جس طرح وہ اپنے پیار خلوص محبت اور بڑے دل سے اپنے چھوٹوں کو عزت دیتے ہیں میں نے بہت سے کم لوگوں میں یہ دیکھا ہے پاکستان کا بہت بڑا نام ہے اور میرے پاس نہ ہی اتنے الفاظ ہے اور نہ ہی میری اوقات ہے کہ میں ان کے سٹیچر کو جسٹس پیش کر سکوں مگر میں آج بہت اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کے اور واسد چودری کی چوری ہوئی جیکٹ پہن کے آئے ہوئے ہیں میرے شو میں پلیز ویلکم دو ون اون اولی لیجنڈ استاد محترم سوہل احمد صاحب السلام علیکم جی رب السلام علیکم جی یار پہلے تو تارف تم نے مجھے ڈرانے والا کرا دیا اس کے بعد چوری کی جیکٹ کر دیا مطلب ہے کہ ریڈ جیکٹ ہاں یہ حمزہ کی عمر ہے یہ جیکٹ پہنے کے آپ کیا کر رہے ہیں اس میں دیکھو بٹ جو ہوتا ہے نا یا وہ بوڑا ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو تم جانتے ہو بلکل زیادہ تر بٹ نہیں بوڑے ہوتے وہ خوراک ہی اتنی کھاتے ہیں کہ ان کو احساس رہتا ہے کہ نہیں ابھی ینگ ہیں بلکہ یوں کہلو کہ خوراک کھانے کے لیے ینگ رہتے ہیں آہا بلکل بلکل سوئل بھائی ایک تو ظاہری بات ہے سب سے پہلا سوال جو کہ ہر انسان بوچنا چاہ رہے وہ یہ ہے کہ آپ نے واسے کو روکا کیوں نہیں واسے کو بہت روکا اچھا روکا تھا ہاں ہاں واسے کو بہت روکا تھا چونکہ میں تو ساری زندگی احمد فیملی بنا گئی کام کرتا رہا ہوں میں نے تئیس سال صرف ایک بندے کا تھیٹر کیا ہے اب پندرہ سال ہو گئے ہیں مجھے حسبیال کرتے ہوئے ماشاءاللہ پندرہ سال تین ہزار تقریباً شو اس کے کر چکا ہوں میں نہیں ادھر سے ہلا تو یہ میں اس طرح کی باتیں کرتا نہیں ہوں الحمدللہ ہر طرف سے ہر چیز کی بڑی بڑی اچھی آفر بھی ہوئی مگر میرا یہ اصول ہے کہ مجھے جہاں عزت مل رہی ہو میں وہاں سے بلکل نہیں ہلتا بلکل نہیں ہلتا تو واسے کو بھی میں چکے واسے چھوٹا بھائی آپ کو پتا ہے جیکٹ اس کی ہے اس وقت تو میں اس کو بڑا روکتا رہا کہ یار کیوں جا رہے ہو اصل میں وہ جو لڑکے اس کے ساتھ ہیں یہ ہمارے آرٹسٹ انہوں نے بھی اور شاید اس نے بھی پہلے بات کر چکے تھے وہ رکے نہیں ہیں میں اس پہ کوئی ڈسکشن چاہتا نہیں ہو چونکہ مجھے پتا نہیں ہے مجھے انہوں نے چند پرابلمز بتائی ہیں کہ یہاں پہ تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے افلاں ہے سیٹ نہیں بدل رہے یہ میں نے کہا یہ تو چھوٹ چھوٹے مسائل ہیں اور یہ تو ہر گھر میں ہوتے ہیں مگر اب کیونکہ نیا شو آیا ہے اگر وہ رکھتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ میرے پاس آئے تینوں تو انہوں نے مجھے بتایا تو وہ ڈسین لے چکے تھے اچھا فیصلہ ہو چکا ہاں ورنہ میں ان کو یہ سب کچھ کہہ چکا تھا کہ یہ پرابلمز ہیں جو چھوٹی چھوٹی یہ تو حل ہو جاتی ہیں یہ چھوٹی پرابلم ہیں ایک بندہ اتنا بڑا آدھارہ چلا رہا ہے ٹیلوین چلا رہا ہے چھوٹی فور آور اس کا جو چینل ہے وہ داؤڑ رہا ہے تو اس کو سیٹ چینج کرنے میں کیا پرابلم ہوگی کتنے کا لگ جاتا ہے سیٹ یہ ایسے مسائل نہیں تھے بہرحال واسے چھوٹا بھائی ہے اور جیکٹ اس کی ہے سویل بھائی واقعی جو آپ کا باڈی آف ورک ہے وہ تو کیا ہی بات ہے اس کے اوپر تو میں کم ہی بات کروں گا لیکن آپ کی باڈی کے اوپر میں ضرور بات کروں گا کیونکہ آپ گجرہ والا سے تھے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ گجرہ والا میں تو پیلوان اور مطلب گجرہ والا کے تو ویسے خابے شابے اور لوکی تو یہ کومیڈی کا element کہاں سے آیا تھا آپ کیونکہ یار میں نے بس اور especially آپ کے والد صاحب پولیس میں تو ایک دم یہ لائن کیوں اختیار ہوگی میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی discussion ہوتی ہے آج کل فلان شہر میں کومیڈی ہے فلان شہر میں فلان ہے آپ total کومیڈی دیکھیں نا اگر استادانہ کومیڈی تو وہ سہری گجرہ والا کی ہے ضریف مرہوم گجرہ والا میں پیدا ہوئے منور ضریف گجرہ والا میں پیدا ہوئے اماناللہ خان گجرہ والا میں پیدا ہوئے دلدار پرویز بٹی گجرہ والا میں پیدا ہوئے حزین قادری بہترین کومیڈی لکھنے والے گجرہ والا میں پیدا ہوئے عابد خان صاحب گجرہ والا میں پیدا ہوئے اپنا مستانہ صاحب ببو برال ببیشمار اشرف رائی صاحب ایک لمبی لائن ہے روائلٹی جو ہے وہ ساری گجرہ والیوں نے جو کومیڈی کی ہے نا جی وہ ذمہ داری سے کی ہے اس کو باقاعدہ ایک کام سمجھ کے کیا ہے وہ آپ ضریف صاحب سے شروع ہو جائیں تو وہ نیچے تک آتا ہے اچھا کومیڈی ہوتی کیوں ہے ان شہروں میں جو دو تین چار شہر گنے جاتے ہیں تھڑیا شہر ہیں کومیڈی وہاں پہ پنپتی ہے جہاں پہ مجمع ہو گیترنگ ہو بندے زیادہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ گپ شپ کے موڈ میں وہاں پہ کومیڈی کریئیٹ ہوتی ہے تو یہ شہر ایسی ہیں چونکہ ہم نے گجرہ والا جو دیکھا ہوا ہے ہر شہر کے اوپر ایک کا گھاڑا تھا میں نے بچپن میں سارا بلکے گھاڑے گیا بھی ہوا ہوں اچھا پہلوان شہر پاکستان ان کے گھاڑے میں میں گیا ہوں وہاں پہ جتنے بھی تھے آزم پہلوان نونی پہلوان وہ تارک پہلوان فلان جتنے بھی تھے اچھو پانڈیاں والا سب ادھر ایکسرسائز کریں تو میں بھی اس میں جا کے کچھ دیر کرتا رہا ہر بندہ جاتا رہا ہے میں نے دلدار پر بٹی صاحب جیسے بندے کو پروفیسر بھی بٹی صاحب کی باڈی شاڈی تھی جاتے تھے میں نے خود ان کو کمپنی باگ ادھر ہوتا تھا ایک وہاں پہ ان کو ایکسرسائز کرتے ہوئے دیکھا ہے گوشنوالا میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سو سال کا بابا جو ہے نا وہ بھی یا کھاڑے یا پارک میں پہنچا ہوا ہے اس سے ہلا بھی نہیں جا رہا وہ بیٹھا بیٹھا ہی ایسے کارے اس کی ایکسرسائز جتنی محدود ہو چکی ہے وہ کر رہا ہے تو اس لیے یہ جہاں پہ مجمع ہوتا ہے نا جی تھڑیا محفل جہاں پہ ہوتی ہے وہاں کومیڈی ہوتی ہے اور میں نے ویسے تو یہ واقعی سڈنلی میں نے ایکٹر بننے کا بنا لیا پروگرام وہ ایسا تھا کہ ریڈیو پہ ٹیلیوین پہ میں اپنے نانا بابا پنجابی ڈاکٹر فکیر محمد فکیر صاحب مرہوم کو پروگرام کرتے ہوئے ریڈیو پہ بھی سنا ہوئے ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوئے اس وقت آپ کو یاد ہوگا نہیں آپ کو تو نہیں یاد ہوگا آپ کی عمر اتنی نہیں ہے صوفی تبصم صاحب وہ ایک عدبی پروگرام کرتے تھے یہ جو تلفز آج کل کافی ماسٹر بنے ہوئے تلفز ٹھیک کرنے کے اور نئی جاد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ صوفی تبصم صاحب کیا کرتے تھے یہ سارا ہم ریڈیو کا چوری پرانے بذرگوں کا چوری کام کر رہے ہیں میں الحمدللہ مانتا ہوں اور میں یہ کمٹ کرتا ہوں کہ ہم لوگ یہ نظام دین صاحب یہ اسبیال کیا ہے یہ نظام دین کی بیٹھک ہے اس کو پہلے جمہوردی آواز کہتے تھے پاکستان کے الیکٹرونک میڈیا کے اوپر میں یہ آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں جگت جیسے کہتے ہیں نا جگت یہ نظام دین صاحب نے کی ہوئی ہے اچھا جی چی ہاں یہ پاکستان بننے سے پہلے کے آرٹسٹ ہیں کیا بانتے ہیں جو نظام دین صاحب ہیں پھر جب پاکستان شروع ہو گیا تو ان کا اپنا پروگرام ریڈیو پہ شروع ہو گیا جگت انہوں نے شروع کی الیکٹرونک میڈیا پہ اور جتنے بھی فلم کے بڑے بڑے جو نامور لوگ ہوئے تھیٹر کے ٹیلیویین کے سب کومیڈین نظام دین کے سامنے سے اٹھ کے گئے ہوئے ہیں کیا بات اس میں آپ پتو کمر چودری صاحب ٹیلیویین کے آپ کو یاد ہوگا کمر چودری صاحب ہوتے تھے تمہیں نہیں پھر میں تمہیں میں میں وہ لی عمر کا ہوں کہ جہاں وہ جیڈی صاحب کہاتا تھا جیڈی کے مہمان ریڈیو پہ آتا تھا وہ بات میں سارا وہ تو بات میں پھر یہ جو ہے اپنا فلم وہاں پہ جو لوگ تھے سلطان خوست صاحب نظام دین صاحب کے ساتھ ہوتے تھے پھر یہ ضریف صاحب منوردی صاحب ہاں نہیں بڑے ضریف صاحب بڑے ضریف صاحب منوردی صاحب اس بچے سے تھے روٹی لے کے جاتے تھے ان کی ضریف صاحب کی پھر آپ تھیٹر پہ چلے جائیں خالد عباس ڈار صاحب عرفان خوزر صاحب ڈار صاحب پہلے کومیڈین ہوئے ہیں تھیٹر کے یہ سارے لوگ جو ہیں ن نظام دین بیٹھک جو پروگرام تھا اور وہ سیمیسی طرح کا ہوتا تھا جیسے آج کل پروگرام چل رہے ہیں تین چار پانچ چھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کومیڈینز بھی بیٹھے ہوئے ہیں سارے نظام دین صاحب وہ بھی لائٹ موڈ میں کر رہے ہیں اور کرنٹ فیز ڈسکس ہو آج اچوری صاحب پتہ لگا جی مردہ مردہ بچی ہے جی اہو ہی تے بائیدہ بائیدہ بیماری جانا سون جو ہے آگیس ایک کتاب ہے اس فکرے میں مذہ بھی ہے فکیر محمد صاحب کے حوالے سے بتایا تو بیچارے رونے لگ گئے کہتے ہیں یار یہ کیا کیا لوگ ریڈیو پہ بیٹھتے تھے تو یہ لوگ سارے جو تھے یہ ریڈیو پہ ہوتے تھے اچھا ان کا سنتے رہتے تھے اب میں نے ٹی وی پہ جب دیکھا نا نانا کو تو وہ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے گھر میں آکے کہتے ہیں یار میرا پروگرام لگنا ہے اتنے بجے وہ ٹی وی تو نکالو اس وقت ٹی وی بند کر کے تو پھر سنبھال دیتے تھے جب لگنا ہوتا تھا اسے نکال کے کپڑا شپڑا اتار کے اس کی پوری کیا بات ہے افتتائیہ تقریب ہوتی تھی اس کا دروازہ کھلتا تھا پھر اس کو لگایا جاتا تھا ایریل وغیرہ سیدھا کیا جاتا تھا تو میں بڑا سخت خوف زدہ ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ بابا جی ادھر بھی بیٹھے ہوں اور ٹی وی میں بھی ہیں میں چھوٹا سا تھا آپ یقین کرو کہ جب وہ چلے گئے ٹی وی واپس چلا گیا کمرے میں میں نے چھپ کے اس ٹی وی کے پیچھے ہوتا تھا ہارڈ بورڈ اس کے اوپر سکریو لگے ہوتے تھے میں نے ان کو کھولا میں نے دیکھا کہ ٹی وی کی اندر بابا جی گسے کیسے تھی تو وہ ایک بیٹھ گیا ذہن میں کہ یار یہ ٹی وی میں گسنا کیسا ہے یہ وہ اوپر اس کے اندر ٹیوبیں سی کتنی ساری ہوتی تھی اتنے موٹے پیٹ والا ہوتا تھا وہ اب تو سلم ہو گیا تو وہ دیکھ کے مہران یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے چوٹا تھا میں کافی بس وہاں سے پھر کلاس میری جو تھی میرا سکول جو تھا بڑا اچھا سکول تھا میرے سارے کلاس فیلو آدھے جو ہیں وہ فوج میں ہیں آدھے ڈاکٹر ہیں میں بیچ میں اکیلا آوارا گرد ہوں تو میں حیران ہوا کہ یہ مجھے کیا دماغ میں بیٹھ گیا ہے پھر میں نے کیمسٹری کی ٹویشن پڑھنے کے لیے گیا پروفیسر میر نظیر صاحب مرہوم تو میں کچھ لیٹ آیا مجھے کچھ کام نہیں تھا کیا ہوا میں نے وہ میر صاحب نے مجھے بٹھائے رکھا بڑے سخت پروفیسر تھے اب بونے گھارہ تھے مجھے مارا شاید ان کو یہ علم تھا مجھے با خدا میں اس وقت تک سینما نہیں گیا تھا سیکنڈ یئر تک ایف ایسی میڈیکل پڑھ رہا ہوں اچھا نائی تھیٹر دیکھا نائی سینما کچھ بھی دیکھا بلکل نہیں اور صرف ٹی وی وہ بھی اس طرح کے پروگرام چند تو اب بونے مارا کہ تم فلم دیکھ کے آئے ہو اتنا جو لیٹ آئے ہو میں روتا رہا غصہ مجھے بڑا سخت اور اب نہیں گئے تھے فلم دیکھتے نہیں کیا ہوا تھا کبھی سینما کی طرف نہیں تھا دیکھا سینما کے آگے سے گزرتے ہوئے بورڈ نہیں تھے دیکھتے کہ کوئی اببو کا دوست نہ دیکھ لے کہ ہم فردوس ویکھنڈے یا سی ہوتے تو ایسے سر نیچہ کر گزر جاتے تھے میں غصے میں اگلے دن فلم دیکھ کے آیا ہوں can you believe دوسرے دن میں نے جا کے دیکھا اب نام تو دیکھا میں فلم کونسی دیکھ کے آیا ہوں اتنا میں ڈر کے سینما میں گزا مگر جب میں نے وہ سکرین دیکھی نا اہا ہا اوہ میں نے کہا ہوئے 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 اس وقت ریسپونس بڑا اچھا ہوتا تھا کلیپنگ ہوتی تھی لافٹرز ہوتے تھے فیملیز بیٹھی ہوتی تھی سینما کے اندر آپ کو یاد ہوگا لو سر ادھر پکا ہو گیا میں کہ کامی یہ کرنا ہے کیا بات اور فلم کونسی تھی وہ جو اگر یاد ہو تخت یا تختہ پٹی صاحب کی پکچر ہوئے ہوئے الیاس کشمیری صاحب پٹی صاحب پتہ نہیں کون کون تھا بس ایک دو ہی نام یاد ہے مگر وہ امپیکٹ آ گیا کہ بس یہ ذہن میں بیٹھ گیا کہ یہی کرنا ہے بس تو وہ کر لیا جب کر لیا ابو کو پتا جل گیا اس نے تھیٹر کیا ہے وہ بھی ایک سٹوری ہے گجناوالا میں تھیٹر آیا ایک اس کی رہیرسل ہو رہی تھی وہ جن کے ہوتل میں ہو رہی تھی وہ ہمارے مولے دار تھے اس کے چھوٹے بھائی نے بتایا ہمارے ہوتل میں ادھر رہیرسل ہو رہی ہے ایک تھیٹر کی میں ادھر دیکھنے چلا گیا وہ ایک بڑی سی چار پہی پچار پہی کے اوپر کتنے سارے ایکٹر بیٹھے ہوئے وہ سارے کالے کالے سیاہ سیاہ میں ڈر گیا میں نے کہا ایکٹر اتنے بچارے خوفناک ہو جاتے ہیں با خدا سارے بچارے گھروں سے پتہ نہیں نکالے ہوئے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کتنے سارے اس میں تھے سر میں پھر خوف زدہ ہو گیا میں نے کہا ایکٹر نہیں بننا یہ تو بڑی بری حالت ہو جاتی ہے پھر کچھ ہفتوں کے بعد کوئی مینہ دو بعد محمد علی صاحب ہمارے گورنمنٹ کالج میں چیف گیسٹ آگئے کیا بات ہے وہ جب مرسیڈیز میں سے اترے ہیں کالی مرسیڈیز میں سے اور کالا پینٹ کوٹ اور سفید شرٹ اور سرخ ٹائی انہوں نے لگائی ہوئی تھی اور میں نے کہا بننا یہ ایکٹر ہے اتنا پیارا ایکٹر ہوتا ہے اور کیا سٹیچر ان کا یہ ہے ایک گجران والا سے ایکٹر بننے کا خواب خواب مگر میں کہتا ہوں اور بہت سے ہیں یہ تو کومیڈینز آپ کو گنایا ہے نیجی کومیڈ اچھا میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں میں بخدازاتی طور پر چڑھتا ہے کیونکہ بھئی میں نے سیریز کام بے شمار کیا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ میرا پہلا سیریل فشار تھا ویلن کا رول تھا اور الحمدللہ الحمدللہ وہ کچھ سیچویشن بھی ایسی تھی اس وقت وہ سٹوڈنٹ لیڈر بڑے مشہور تھے وہ کلک ہو گیا پہلے ڈرامے میں الحمدللہ دمان اجاز بھی پہلا تھا اس کا بھی پلے اور بہت بڑی کاس تھی قوی خان صاحب مرہوم تھے اس میں محبوب عالم صاحب سبینہ پیرزادہ صاحب ایک بہت بڑی کاس تھی تو وہ وہ بھی سیریز اس کے بعد سارا سیریز بہت سو سے زیادہ سیریل کی ہیں ٹیلوی این کے اس میں پانچے سات کام ہوں گے مزائیہ پھر چونکہ تھیٹر جو ہے اس میں بھی میں سیریز رول کرتا رہا ہوں شروع میں ہمارا دس دس پندرہ پندرہ منٹ کا سیریز رونے دونے کا سین تھیٹر پہ ہوتا تھا لوگ دیکھتے تھے لوگ دیکھتے تھے کلیب کرتے تھے یار بے تہاشا مجھے یاد ہے اوپن ایر تھیٹر اور افتخار ہیدر مرہوم ڈائریکٹر رائٹر تو انہوں نے کوئی پندرہ سولہ سترہ منٹ کا وائنڈ اپ لکھا ہوا تھا میں ہیرو ہوں اور ہیروین تھی جو انہوں نے کہا جی یہ کرو سکریپٹ پڑھ کے میں ان کے ہاتھ جوڑنے لگ گیا کہ اتنا سیریس قوم سنے گا اوپر سے ہم آٹس بھی اتنے جوگے نہیں ہیں کہ اتنا پکا کر جائیں چونکہ اس وقت سیریس کرنے والوں میں فردوز جمال صاحب وسیم عباس صاحب محمد قوی خان صاحب قیام سردی صاحب یہ لوگ بہت بہت لمبا سین کرتے تھے سیریس اور وہ لوگ سنتے بھی تھے دیکھتے بھی تھے تو اس لیے وہ ڈر گیا مگر انہوں نے کہا کہ بہو جی آپ یہ کریں گے وہ سینئر استاد آدمی تھے میں نے کہا ٹھیک ہے جی اور وہ کیا مگر تھیٹر میں پھر زیادہ جو تھی نا جی اصل میں احمد میں بڑی ایک جٹکی سی مثال دیا اگر تو مجھے معافی دے دینا میری اپنی ہی مثالیں ہیں میں کتاب نہیں نہیں دیں 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 سو بسم اللہ ایک بچہ جب چھوٹا سا ہوتا ہے نا تھی وہ ایسے گھومتا ہے تو وہ کھڑا ہوتا ہے تو اسے چکر شڑتی ہے وہ گرتا ہے وہ جلدی سے پاس سے کوئی سیانہ بچا کہتا ہے الٹی طرف کو گھومو وہ الٹی طرف ایک دو چکر ہی لیتا ہے تو وہ سنبھل جاتا ہے وہ جو الٹی طرف کے چکر ہے نا وہ انٹرٹینمنٹ ہے سیڈلی سیڈلی کسی بھی معاشرے میں جو قوم ہے وہ جس سمت کو لیو کر رہی ہے گھوم رہی ہے اس کو انٹرٹینمنٹ اس کے اپوزٹ چاہیے اب لوگوں کو پاکستان انڈیا میں انٹرٹین کرنے کے لیے اس وقت موجودہ دور میں بلکہ پچھلے بیس پچیس تیس سالوں سے قومیٹی چاہیے چونکہ لوگ پریشان ہیں سارا دن بیچارے پریشانی میں گھومتے پھرتے ہیں بل کا سیاپا فیز کا سیاپا میڈیکل کا سیاپا ہمارے اس گھتے میں یہی ہے اب کوئی نہیں سنتا پارو میری ماں مر گئی چونکہ داری قوم کی اپنی ماں مری ہوئی ہے میں لائے سے اب لوگ کہتے ہیں خدا کے لیے ساؤ بڑا رو بیٹھے ہیں سارا دیں سویل بھائی میں یہ ضرور پوچھوں گا آپ نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے نام لیے اور اس ٹائم پہ تھیٹر کا جو سٹیچر ہوتا تھا اور رتبہ ہوتا تھا پھر ایک تھیٹر آیا جو تھیٹر کے نام پہ گالی بن گیا اور اس کے اندر ولگیریٹی آنا شروع ہوگی دانس آنا شروع ہوگی مجرے ہٹو آنا شروع ہوگی آپ اس وقت تک تھیٹر سے جا چکے تھے آپ نے کہا نہیں اس میں آٹھ دس سال میں لڑتا رہا ہوں اپنی محنت لڑتا کیا محنت اپنی کرتا رہا ہوں کہ نہ ایسے ہو سمل جائے چونکہ میں یہ بھی پہلی دفعہ بتانے لگوں ایسی بات میں اپنے مو میاں مٹھو کبھی بھی نہیں بنتا مگر اب سارے اتنا بول رہے ہیں کہ یہ حقیقتیں اور جو حقائق ہیں جو اپنا تاریخ ہے اس کو بتانا چاہیے ہم نے تھیٹر پہ بہت محنت کی ہے چونکہ ہم جن کے پاس آئے تھے نا جی وہ لوگ فخری احمد صاحب میرے استاد محترم عرفان خوسر صاحب یہ وسیم عباس صاحب پھر یہ لوگ جو ہیں قیام سردی صاحب افتخار اہدر صاحب منیر راج صاحب پھر ڈاکٹر انور سجاد صاحب ان کے پلیمینیں کی ہوئے ہیں شہیب آشمی صاحب بہت بڑا نام پھر رشید عمر تھانوی صاحب ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آئے یہ ہماری گھڑ لکت تھی ہم نے ان سے جو شروعات کی تھی اس کو ہی ذہن میں رکھتے ہوئے بڑا یہ معیوب لگنا شروع ہو گیا کہ یار فیملی کیوں نہیں آ رہی پھر اللہ کے فضل سے بڑی محنت کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں یہ کہتا ہوں کہ میرے تھیٹر کے اندر اشفاق احمد بابا سے لے کے بانو اپا سے لے کے امجد اسلام امجد اطا اللہ قاسمی منو بھائی سلیم بخاری صاحب آئی جی رانہ مقبول صاحب آئی جی ذلفکار چیما صاحب کامران لشاری صاحب قاضی افاق صاحب ایک لمبی فیرست ہے ہمارے تماشائیوں کی ہمارے جو تھیٹر کو دیکھنے ہاتے تھے جو ایڈوکیٹڈ طبقہ ہے آپ کا فیملی باتی ہے الحمدللہ ہر ڈرامے میں اشفاق صاحب بانو اپا تشریف لائے ہیں اور میں اپنے ایکٹرس کو اپنی ٹیمز کو چونکہ اس وقت تک میں پروڈکشن بھی کرنی شروع ہو گیا تھا ڈائریکشن بھی کرنی شروع ہو گیا تھا سکرپٹ بھی لکھنے شروع ہو گیا تھا میں ان لوگوں کو جو ہمارے کومیڈینس تھے ان کو یہ باور کروانا چاہتا تھا کہ ہم ان کے آرٹسٹ ہیں ہماری یہ آرڈینس ہے یہ سامنے دیکھو یہ جو اشفاق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے ان کو ڈراما دکھانا ہے ہم نے حمجد صاحب کو ڈراما دکھانا ہے ہم نے یہ جو پرائیم منسٹر کی فیملی بیٹھی ہوئی ہے اس سے ڈراما دکھانا ہے اور آتے رہی ہیں صدر کی فیملی آتی رہی ہے رفیق طارد صاحب کے داماد ان کی بیٹھیاں ہمارا ڈراما دیکھنے آتے تھے یہ میاں نوازشریف صاحب فیملی بچے ڈراما دیکھنے آتے تھے تو اس طرح کی کریم جو ہے وہ لال آ کے آپ حیران ہوں گے سنن کے میدی حسن صاحب اچھا میں آپ کو یہ ایک بتاتا چلوں کہ میں بابوں کے پاس بیٹھنے کا بڑا سخت شوقین تھا مجھے یہ تھا کہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس بیٹھے نا تو جی چاہے یہ بھی کر دیں تو آپ کو کچھ اور نئی چیز مل جائے یہ انہوں نے کیسے کیا ہے اور یہ ایسے ہی تھے تو یہ دوستانہ تھا ان سے میں مہدی صاحب کو لے آیا ڈراما دیکھانے کے لئے بلکہ مجھے میں نے ان سے کہا کہ خان صاحب ہمارا ڈراما دیکھے تو ایسے ہچ کے نا تو سمائل دے کے کہتے ہیں کیا دکھا ہوگے مجھے تو مجھے ایک دم احساس ہوا کہ میں نے یہ کیا کہا ہے واقعی میں نے مہدی صاحب کو کیا دکھا رہے تو میں ایک دم کہا میں نے کہا نہیں حضور ہم آپ کو حال میں بٹھا کے دیکھنا چاہتے ہیں کیا بات ہماری عزت بڑھ جائے گی آپ تشریف لائیں گے تو ایسے مذکر آگے نا تو مجھے ایسے گال سے پکڑے گیتے ہیں چلوں گا میں تو وائی یوسف خان صاحب ڈراما دیکھنے آگئے محمد علی صاحب ڈراما دیکھنے آئے کہتے ہیں میں بیٹھ نہیں سکتا زیادہ تو میں جب مرضی اٹھ کے چلا جاؤں گا میں نے کہا جی آپ تشریف لائیں تو انٹرول میں باہر نکلے تو باہر ٹیل نہ شروع ہو گئے تو میں نے کہا چاہے پی لیں پھر چلے جائیں ابے سور اب میں نے کہا جانا ہے اب تو میں سارا دیکھوں گا تو انہوں نے سارا ڈراما دیکھا ان لوگوں کو پکڑ پکڑ کے میں لائے ہوں یار جرنیلوں نے ڈرامے دیکھی ہیں بیٹھ کے سویل بھائی پھر یہ کہاں سے آیا عرض کرتا ہوں اس میں ایک تو ہماری اپنی غلطی ہے میرے جو ہمسر تھے نا جی یہ جو میں نے آپ کو کھیپ سنائی ہے بڑے بڑے لوگوں کی خان خوسر صاحب قبی خان صاحب خالد بازدار صاحب ان کے بعد ہم آئے میری کھیپ جو تھی ان میں سے اب کتنے سارے دنیا سے بھی چلے گئے ہیں ہمارا قصور ہے ہم نے نہ کسی کو روکا ہے نہ ہم نے اس کو ری ایکٹ کیا ہے ہم ان میں مکس ہو گئے چپ کر گئے اب میں اکیلا اپنے تھیٹر میں چیختارہ کہ خدا کے واسطے یہ نہ کرو یہ جس طرف کو جا رہے ہو آپ تھیٹر کو یہ جو ڈانس کے پیروں تلے روند رہے ہو یہ نہیں پھر بچے گا ختم ہو جائے گا تھیٹر تو ایک اور سنف ہے نا آپ کیا کر رہے ہو وہ کسی نے سنا نہیں حکومتی ایوانوں میں جا کے بڑا چیخہ بہت چلایا پھر گورننگ باڈی کا ایکزیکٹیو باڈی کا میں ممبر رہتا تھا بہت عرصے سے ادھر بیٹھ کے بڑا چیخہ کہ خدا رہا اس کو باز کریں اس کو منع کریں اس کو پکڑیں ہوا یہ کہ ایک تو یہاں سے اساتذہ جو ہے وہ دور ہو گئے ایک بات دوسری بات یہ تھی کہ فلم انڈسٹری ختم ہو گئی وہاں پہ جو خواتین ایک کلاس تو وہاں کام کرتی رہی اب کتنی ساری تھی وہ جو جتنی چند فلمیں بن رہی تھی اس میں وہ اوپر اوپر کی تو کھپ جاتی تھی وہ جو بھی سٹرگل پیریڈ میں تھی وہ ادھر کی بھی جائے تھیٹر کی طرف آ گئی اب سینما کے ڈاؤن اپنا فلم انڈسٹری کے ڈاؤن فال سے سینما بند ہو گئے سینما والوں نے کہا جی کہ ہم اس کا اب کیا کریں وہ جو بی آرٹس تھا سی گریڈ آرٹس تھا وہ ساری ادھر آ گئے وہاں پہ جو گانے مانے ڈانسر وغیرہ تھی وہ ساری ادھر آ گئیں دوسری اچھی آرٹس بھی آئیں کہیں پیچ میں پھر سینما والوں نے سکرینیں اتار کے تو وہ تھڑے بنا لیے تھیٹر بنا لیا سٹیج بنا لیا وہ ساری کرسیاں شرسیاں جاڑ کے انہوں نے کہا شروع اب یہ ہوا کہ اتنے تھیٹر بن گئے کہاں دو تین تھیٹر دو ہمرا گئے ایک یا اوپنئر تھیٹر چلتا تھا اب چھے سات آٹھ سینما بھی بن گئے تھیٹر بھائی ایکٹر تو بنتا ہے پچیس سال میں ایک تھیٹر بنا دیا آپ نے ایک سال میں پچیس اب کاریگر نہیں تھا آپ نے کالین بنانے کے لیے بوریاں سینے والے گسا لیے کالین کی کوالٹی بوری کی ہو گئی بات ختم ہو گئی کیا بات جبکہ یہاں جب آیا جاتا تھا ایکٹر کوئی آتا تھا نیا اس کو باقاعدہ سٹیج کا میپ بنا کے سکھاتے تھے اس کی ایک مومنٹ ہے پتہ نہیں کیا کیا بتاتے تھے کہ یہاں پہ کیمرہ جو ہے وہ فکس ہوتا ہے آپ کی سکرین پہ آپ جب جاتے ہیں فلم میں یا ٹی وی میں کیمرہ موو کرتا ہے یہاں کیمرہ فکس رہے گا آپ نے موو کرنا ہے اس لیے مومنٹ بڑی یہاں ہے اس سارا کچھ ختم ہو گیا چار لڑکوں نے کھڑے ہو گئے موتے دی پہنتے دی ماں وہ شروع ہو گئے ان کو روکا کسی نے نہیں اب جتنے بھی سینما آنرز تھے میں نے چونکہ یہ سارا کچھ مشاہدہ اپنا میں بتا رہا ہوں ایک میں مجھے اس کا نام بھی نہیں یاد کوئی شادرے کی طرف سے آیا بندہ کہ ہم وہاں پہ اپنا سینما تھیٹر بنانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پاس ادھر آ جائیں میں نے کہا یار ادھر تو جو دور دور تھیٹر بن رہے ہیں وہاں مجرے ہو رہے ہیں ننگے ڈانس ہو رہے ہیں چھاپے پڑ رہے ہیں اور نہیں جی نہیں کسی دیجورت نہیں سا ڈسینما علموں کرے تو اسی فکر نہ کروے تو اسی ڈارلا دیو لو اچھا کہ اوپر سے پرموڈ بھی کرنا اور اوپر سے کہنا کہ جی سانوں کو چکر بے شمار سینما آنرز آ کے خود کہتے تھے کہ یار وہ لڑکی کا گاناں درہ کرواؤ اس کا تو ہو گیا ہے یار ایک دفعہ بھر کراؤ میرے مہمان آئے ہوئے ہیں یہ حالت ہو گئی نا سارا ڈراما لپیٹ کے پرے کر دیا جو ایک ایک مہینہ رہیرسل حرفان خوسر صاحب کی فخری احمد صاحب کی ان لوگوں کی رہیرسل ہوتی تھی تو دعا مانگتے تھے یار کہ بارش ہو جائے آج اس قدر یہ سٹرکٹ وہاں ایک ایک گھنٹے میں جس دن ڈراما ہوتا ہے اس دن جاتے ہیں سارے وہ جو بندہ اکرانے والا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یار تو نوکر ہے تو مالک ہے تو چاچا ہے تو ماما ہے تو تماشبین ہے یا نچہ نہ لی ہے فلان ہے شروع ہو جاؤ جب آپ ایک ٹریک پہ دوڑتے ہیں تو آپ کے پاؤں گندے نہیں ہوتے جب آپ ٹریک کے بغیر گلیوں محلوں میں جدر مردی دوڑنا شروع کر دیں تو اب کہیں سے آپ کو گوبر لگے گا کہیں کیچڑ میں آپ کا پاؤں آئے گا کہیں گوبر میں گند میں جائے گا یہ سارا کچھ پھر ہوگا آرٹسٹ کا اس میں بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے اسے کوئی ٹریک نہیں دیا جاتا that's why اب جو ڈراما ہے وہ اسی طرح کا ہو رہا ہے جس طرح ایک ہونک سا بچہ دوڑ رہا ہو ادھر ادھر تو اس کے دوڑنے سے کبھی کوئی چیز بھی گرے گی وہ کسی چیز میں لگے گا بھی کبھی خود بیچارہ گاڑی کے نیچے آئے گا کبھی کچھ ہوگا ٹیک جو نہیں ہے طرح آپ نے بڑی ابھی ایک اچھی بات کی کہ میں نے سیریس کام کیا لیکن مجھے لوگوں نے کومیڈی کا جو میرا کام ہے وہ زیادہ لوگوں کو امپیکٹ فل رہا ہے حالات ایسے ہیں نا کومیڈ کے ادھر اب میں اب ہم لوگ جس آج کل دور میں ہیں ہم لوگ ایک ایسے دور میں اب جا رہے ہیں اسپیشلی جو موڈن ہمارا ایک دور آ رہا ہے کہ کمیڈینز کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بکوز وہ نہیں ہوتا کہ مائنڈ بہت زیادہ مدد کر رہی ہے نئی جو جنریشن ہے کہ کومیڈی کا ایک نومز ہوتے تھے کہ کومیڈی انٹیلیجنٹ کومیڈی بھی ہوتی تھی اور ساروں کچھ ہوتا تھا لیکن اب ہوتا ہے کہ جی میں افینڈ ہو گیا ہوں ہاں اس نے یہ بات کہہ دی میں افینڈ ہو گیا ہوں حالانکہ کومیڈی تو ہمیشہ کسی کے ایکسپینس پہ ہوتی ہے آپ کسی کی رنگت کا مزاگ یا کسی کے اکتیزات کا مزاگ مطلب اسی طرح ہوتا ہے کسی کے ایکسپینس پہ اب ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں کومیڈی کو اور سپیشلی کومیڈینز کو ٹارگٹ بھی کیا جاتا ہے کہ بھئی میں تمہاری اس بات سے افینڈ ہو گیا ہوں یہ تمہیں بات نہیں کرنی جی تھی یہ پولٹیکلی کریکٹ نہیں ہے ہاں تم نے یہ کیوں کہہ دیا نہیں دیکھئے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا اگر آپ کسی کی تزہیق نہیں کر رہے مزاک نہیں بنا رہے مزا پیدا کر رہے ہیں تو پھر کوئی بھی افینڈ نہیں ہوتا کوئی بھی ناراض نہیں ہوتا اب اس طرح کی بات میں کیوں دوڑا ہوں مجھے تو شکر ہے میں اپنے تھیٹر کرتے ہیں اللہ کے فضل سے میں جب نکلا تھا وہاں سے یہ بھی بڑی بکواسی آج کل چلتی ہے مگر میں بھی اب کروں گا میں اس وقت سب سے زیادہ پہ لیتا تھا سب سے زیادہ پہیسے لیتا تھا کیوں چھوڑ کے دوڑ گیا یار مجھے کسی نے کہا دیا گیا دی جو تو پین انجو گئی تو میں کیا کروں گا ادھر کدھر جاؤں گا اور آپ کو یاد ہوگا کہ مجھے میرے پرڈیوسرز نے یہ زور لگایا کہ آپ ڈانس ڈال لیں آپ کے ڈرامے میں آپ کی وجہ سے بلکل نہیں ایسا ڈانس ہوگا میں نے بھی تین چار ڈراموں میں ڈانس کی اجازت دے دی میں نے کہا اچھا جی چلے کریں چونکہ سارے مو بنا کے پھر رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگیا وہ کیوں ہو رہا ہے آپ کو لگا کہ میں برادری کے اپنے خلاف جاری نہیں برادری کے خلاف کی کوئی بات نہیں تھی ہوا یہ ایک ڈانسوں والا ڈراما جو ہے نا جی وہ اگر اس کا پونہ حال بھرا ہوا ہے میرا حال فل ہے ہنڈر پرسنٹ میرا شو ڈیڑھ لاکھ کا ہے ان کا ساڑھے تین لاکھ کا ہے کیوں ادھر دو تین لائنیں پہلی پانچ پانچ ہزار کی بکنی شروع ہو گئی ہمارے ہاں جو فیملیز آتی تھی لائنیں بکنی شروع ہو گئی ہاں ایک ایک سیٹ ایک ایک سیٹ پانچ پانچ ہزار کی جید کے دنوں میں دس دس ہزار کی بکی ہے اب ہوتا یہ ہے نا کہ ڈانس جب دیکھ رہا ہوتا ہے سامنے آپ ہوتے ہیں مجرے کی شکل ہو گئی نا ہوئی اس میں کوئی بری بات نہیں یہ لفظ کہنا چونکہ اٹھ کے لوگوں نے پھول بھی پھینکی ہیں پیسے بھی پھینکی ہیں سارا کچھ ہوئے بلکہ آڈینس میں سے اٹھ کے انتہائی بےہودہ اور ولگر حرکات شروع کر دیں لوگوں نے اٹھ اٹھ کے تو جو تماشبین ہے مجرہ دیکھنے والا وہ تو قریب ہونا چاہتا ہے نا وہ تو عورت کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہے اس لئے پانچ ہزار کی بھی ٹکٹ بھی کی دس دس ہزار کی بھی کی اور اس کو پھر اور ہماری سب سے اگلی لائن ایک ہزار سے زیادہ بکتی نہیں تھی بھئی برا ہوا شو ڈیڑھ لاک کا ہے ان کا تین چار لائنیں پیچھے خالی ہیں اور شو جو ہے وہ ساڑھے تین لاک کا ہے چار لاک کا ہے پرڈوسر چینے شروع ہو گئے کہ حضور انہوں نے اسی لاک بنا لیا اسی بتیدی بھسے ہیں یہ شروع ہو گیا وہ میرا جو گروپ تھا پرڈکشن گروپ تھا اس میں کافی سارے لوگ تھے وہ ایک بندے کے سوا جو ان کا لیڈر تھا سخی سرور بٹ اس کے علاوہ سارے میرے خلاف فل مجھے پھر ایک دوست نے کہا کہ یار تم کرو جو دفع کرو سارے تمہارے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں پیسوں کی چکر میں سارے ہی درائے ہوتے ہیں ہم نے ساری زندگی اللہ کے فضل سے عزت دیکھی ہے پیسہ یہ یقین ہے ایمان ہے کہ یہ اللہ کی کمیٹمنٹ ہے اسی نے دینا ہے اور اتنا ہی دینا ہے اپنے مقصوص رزق کو ناجائز طریقوں سے حاصل کر کے حرام مت کرو قرآن پاک کی آیت ہے یا تمہیں مزلمان نہیں ہوں یا پھر اس پہ ایمان ہونا چاہیے تو اس ایمان سے ہی کام کر رہے تھے مگر ان لوگوں نے نا جی کہ ناراضگی اور فلاں اور نمکان میں نے کہا اچھا جی کراؤ ایک عورت اندر ڈانس کرنے کے لیے گسی ہے بلکہ اس سے پہلے کوئی ایک چار پائی اندر گئی ہے میں نے کہا یار یہ ریئرسل میں تو نہیں تھا ایسا یہ کیا ہوا ہے چار پائی کدھر جا رہی ہے سمندر کے کنارے کا سیٹ لگا ہوا ہے کشتی ایک کھڑی ہے چار پائی کدھر جا رہی ہے کوئی کسے مگرمچنو نیندر آگئی ہے یا کوئی مچھی ساؤن لگی ہے کیوں ہے چار پائی اندر چلی گئی وہ لڑکی اندر گئی اس نے چار پائی کے اوپر اس قدر ولگر ایکشن کرنے شروع کر دی ہے منجیدے ویچ ڈانگ پھیر اوہ مائی گاڈ اوہ مجھے ایسے لگا کہ میں گھرنے لگاؤں مرنے لگاؤں یہ کیا ہو گیا ہے یہ میں کدھر فس گیا ہوں بہرحال اکا دکا ڈراما اور میں نے اسی طرح کونوں میں گھس کے نکالا اور اس کے بعد میں دھوڑ گیا چلتے ڈرامے میں سے یہ بھی با خدا آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کیسے ڈراما چل رہا تھا تو پھر میں نے کوئی چیز ایسی دیکھی کہ میں اسے باہر نکلا تو ایک ایم میں آسی صاحب ہوتے تھے اسسسٹن ان کو میں نے کہا یار میں باقی ڈراما درہا دیکھ لینا میں جا رہا ہوں مجھے کوئی امرجنسی یا وہ بچارہ دوڑا خیر ہے نا میں نے کہا ہاں خیر ہے کوئی بات نکل کے میں نے وہ صحیح صاحب کو بھی فون کیا کہ میں کراچی ایک سیریل کے جلیے جا رہا ہوں امرجنسی اور میں نے ضرور کرنی میں نے باقی ڈراما نہیں کرنا میں چھوڑ گیا اس کے بعد نہیں گیا اب یہ سارے جو لوگ ہیں دیکھو جو گندہ کام بھی کر رہے نا یہ تو پکی بات ہے وہ انٹیلیجنٹ ہے وہ اقل مند آدمی ہے چوری بے وکوف آدمی تو نہیں نہ کرتا تیز آدمی کرتا ہے اگر اس کو یہ کوئی کہہ دے کہ تم انٹیلیجنٹ آدمی ہو چوری کرنے کی وجہ اس طرح یہ محنت کر لو بڑا اچھا پیسہ ہے اس میں اس سے زیادہ ہے تو وہ ادھر چلا جائے گا یہ اکثر میں ادھر پہلے ایک دو جو کلوز لڑکیاں تھی دوست ان سے کہا کرتا تھا کہ یہاں سے اوپر اوپر کی پرفارمنس کیا کرو ادھر سے اوپر کی جو پرفارمنس ہے نا اس کی زندگی بہت لمبی ہے جب آپ جسمانی نمائش اور آپ ڈریسز اور کڑتیاں اور دھوتیاں اور یہ وہ ادھر چلے جائیں گے اس کو آپ اس کی ایکسپریشن کو بھول جائیں گے اس کی لائف بڑی تھوڑی ہے مرد جو ہے وہ اس مسئلے میں بڑا جو آتا ہے نا تماشبین آپ لوگوں کو ناشتے ہوئے دیکھنے کے لیے یا آپ کو دیکھنے کے لیے بڑے گندے سے انکہ ہے وہ بڑی جلدی فیڈ اپ ہو جاتا ہے وہ نئی آجاتی ہوگا کہتا ہے آئیے یہ بڑی ہو گئی ہے وہ اتر توجہ دو مثالیں دیتا رہا ہوں بابرا شریف صاحبہ نے ایکسپریشن کے ساتھ کام کیا ہے وہ خود چھوڑ کے گئی ہیں ان کا انڈینی ہو رہا تھا ایکنن کا یہ کہنا جی آپ دیکھیں گے کتنے کتنے بڑے نام بڑے انہیں تک کس طرح کس قدر بڑے سٹار رہے ہیں چونکہ انہوں نے پرفارم کیا ہے انہوں نے پرفارمنس کو اداکاری کو پرفارمنگ آرٹ کو انہوں نے باقاعدہ ایک اپنا عبادت سمجھ کے کیا ہے یا کہلیں کہ اپنا پرفیشن اپنے رزق کا ذریعہ سمجھ کے کیا ہے تو یہ جو ہے نا سیٹھیاں یہ وہ اس کو یہ تو سرکس ہوگی ریسیو کرنا شروع کر دے بندہ تو ختم ہو جاتا ہے سوہر بھائی آپ نے ٹیلیویزن سے بڑی دیر اپنا آپ کو ڈسٹنٹ رکھا یہاں میں ایک بات اور کروں کہ ان لوگوں کو جتنوں کو کچھ میرے جانے کے بعد ڈسکس بھی یہ شروع ہوا نا تو کہتے ہیں جی لوگ آپ دیکھتے ہیں ہم کیا کریں بھائی آپ اداکار ہیں یا کریانے کی دکان نہیں کہ کوئی آپ کو آکے کہتا ہے آٹا دے دو آپ آٹا دے دیں کوئی دال مانگتا ہے دال دے دیں کوئی چینی مانگتا ہے چینی دے دیں کیوں آپ آٹسٹ ہیں وہ مت دکھاؤ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں جو تم دکھانا چاہتے ہیں اس قابل بناو کے لوگ دیکھیں بلکل اتنی سی بات ہے ساری آپ نے ٹیلیویجن سے بڑی دیر اپنے آپ کو دور رکھا آپ ٹیلیویجن سے بھی تھوڑے سے نراز ہو گئے تھے حسبیال کی وجہ سے نہیں نہیں حسبیال نہیں نراز نہیں ہوا بلکل آپ پہلے ایک ڈرامے کر رہے تھے سیریلز کر رہے تھے یار حسبیال چار شو میں کرتا ہوں ایک دن میں اس کا کوئی سکرپٹ نہیں ہوتا وہ ایڈ تا سپورٹ بیٹھ کے کرنا ہوتا ہے حسبیال پہ تو ابھی میں آؤں گا مگر ابھی ریسنٹلی ابھی میں نے اس دوران بھی ایک علو برائے فروخت نہیں کیا تھا علو برائے فروخت میرے خیال ہے دس سال بارہ سال زیادہ ہو گئے ہیں تو پھر یہ کیا ہے جیون نگر کیونکہ لاہور سے پروڈکشن چلی گئی نا کراچی اچھا آپ کے لئے لاہور زیادہ کرنے ہیں میں جا نہیں سکتا اگر میں چار دن حسبحال میں ہوں تو باقی تین دن بچتے ہیں تین دن میں اگر میں کراچی جا کے کروں تو باقی ایک دن بچتا ہے ایک دن جانا ایک دن آنا لاہور میں جو بھی ہوتا ہے وہ الحمدللہ مجھے کہتے ہیں جو مجھے سکرپٹ اچھا لگتا ہے میں کر لیتا ہوں کاشف نصار صاحب جو ہمارے یہاں کام کر رہے ہیں بہترین کام کر رہے ہیں وہ ادھر نمبر ون آدمی ہے تو اس کا علوب رہ فروز نہیں بھی کیا یہ انہوں نے جیون نگر کا یہ بھی کیا ابھی ان کا ایک اور چلنے والا ہے سٹینڈ اپ گرل وہ بھی کیا ہے یعنی جیون نگر بڑا مزدار ہے مجھے بتائیں آپ کے لیے یہ میٹر کرتا ہے کہ سکرپٹ کس نے لکھی ہے یا یہ میٹر کرتا ہے کہ مجھے آفر کون کر رہے ہیں نہیں نہیں دیکھیں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اچھا پرسنٹ یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس نے سکرپٹ بھی اچھا ہی لیا ہوگا اس کے اپنی بھی تو عزت کا مسئلہ ہے نا it's always teamwork یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایک بہت اچھا ڈریکٹر ہے تو آپ چپ کر کے اس کا کام کر لیں گے اگر تو سکرپٹ پھوکا نکلائے میں سکرپٹ ایسا نہیں ایس اچھ کبھی بھی پڑھتا یا میرے پاس کہہ لیں کہ ٹائم نہیں ہوتا ہاں میں الکی پھول کی سٹوری ضرور سن لیتا ہوں کہ کیا آپ کی ون لائن کیا ہے اس سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اتنا بڑا آدمی ہے اگر جیسے ندیم بیگ ہیں ہاں جو انہوں نے جب پنجاب نہیں جاؤں گی سکرپٹ سنایا خلیل صاحب نے لکھا خلیل صاحب نے لکھا خلیل صاحب سے ویسے بھی آپ کی بڑی لانگ ٹرم ریلیشنشپ ایک رہی ہے نہیں کبھی بھی نہیں ان کا کام کیا تھا ہاں نہیں وہی مگر آپ ایک دوسرے کو جانتے تو بڑے عرصے تھے اس بات سے وہ ناراض بھی تھے مجھ سے ایک دفعہ مجھے پی سی میں گھڑا کر لیا کہ پا جی میرے میرے نل قادی ناراضگی ہے تو اسی میرا ڈراما نہیں کر دے میں نے کہا خدا کوئی ناراضگی نہیں بھائی ہیں بڑا بہت اچھا بہت بڑا کام کر رہے ہیں اس وقت تو وہ ٹائم نہیں ہوتا اس لیے نہیں میڈ جیسٹ نہیں کر پایا ابھی تک تو پنجاب نہیں جاؤں گی جب سنا سکرپٹ تو میں نے اسی وقت خلیل صاحب کو فون کیا میں نے کہا یار بہت اچھے آپ تو ہم میں سے ہی ہیں اتنے اچھے لافٹر لکھے ہوئے آپ لکھے ہوئے اور کوئی ضرورت نہیں پڑی ہمیں کچھ کرنے کی آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی بلکہ وہ فلم اس طرح کی آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ فلم لگنے کے بعد سب سے پہلا فون میں نے تمہیں کیا تھا یار کیا کیوٹ لگے اور کیا پیارا کام کیا تو وہ سارا سچ جاتا ہے اگر آپ کے پاس سکرپٹ بھی اچھا ہے آپ کا ڈائریکٹر بھی اچھا ہے پوڈکشن او صاحب کا جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ دیکھنا جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کیونکہ ابھی ابھی آپ پہ یہ بھی ہے کہ جی آپ صرف ہمائیوں کی کام کرتے ہیں ہمائیوں کی فلم کرتے ہیں زیادہ اور دوسری فلمیں ہلک آپ کو افر بھی ہوئی ہیں اور کی ہیں احتشام صاحب کی کی احتشام صاحب کی ایک ابھی آپ نے کی کی یہ جو تھی زیادہ آپ کا کام جو ہمائیوں کے ساتھ ہی ہے ہاں ہمائیوں کی تین فلمیں کی ہیں ایک جوانی پھر نہیں آنی ایک پنجاب نہیں جاؤں گی اور لندن نہیں جاؤں گا اور ابھی آپ نئی فلم بھی کرنے لگی ان کی نہیں ابھی تو نہیں اچھا چلے اے کار دیئے اے نہ پائیں احتشام صاحب کی کی ہے پھر ان کی وہ جو سبا کمر صاحبہ کی تھی ایک فلم گبرانہ نہیں ہاں جی وہ کی ہے جتنا آپ نے ایک ٹیلی ویژن کا ٹائم دیکھا ہے اور وہ پی ٹی وی کا دور دیکھا ہے اب آپ کو پتہ کہ کانٹینٹ کی بھرپار ہے ہر بندہ ہٹ ہونا چاہتا ہے ہر بندہ ڈرامے بنا رہے اور یہ اس دوڑے میں لگا ہوا اس ٹائم کا کانٹینٹ اور اب کا کانٹینٹ کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری نئی جو جنریشن ہے وہ پچھلے کانٹینٹ سے کچھ سیکھ رہی ہے یا اللہ توقع بس چلی جا رہی ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا سیکھتے تو رہتے ہی ہیں میں یہ بالکل اس پہ ہسنا بھی نہ اور اسے ری ایکٹ بھی نہ کرنا میں با خدا تم سے بھی سیکھتا ہوں پتے کیا ہے میں نے یار ایک رول کیا ہوا ہے فیکائن امریکہ کیا بات ہے وہ میرا بتیجہ تھا چھوٹا سا میں نے اس کو کپی کیا میرا جو پہلا پلے تھا نا جمالہ تے کمالہ تھیٹر کا وہ مجھ سے رول بننی رہا میں کنفیوز اور میرے استاد مخترم فقری صاحب مجھے ڈانٹ رہے ہیں گالیاں تپڑ پتہ نہیں کیا کیا بڑا کنفیوز میں عرصہ غزل صاحبہ کا وہ پہلا ڈرامہ تھا میرا اور عرصہ صاحبہ کا تھیٹر ڈرامہ پہلا ایک ہی تھا اچھا عرصہ کے چھوٹے بھائی یہ کوتے ہیں آج کل امریکہ وہ آیا کرتا تھا وہ آگے نا اقدام پتہ نہیں کیا کرتا تھا وہ تو میرا رول اسی طرح کا تھا کچھ ایک بالکل سائن لوگ صاحب بچہ ہے امریکہ جا کے مہر ہو جاتا ہے وہاں سے نہیں یہ فیکائن امریکہ ہے یہ جمالہ تے کمالہ ہے اچھا جمالہ ان کمالہ ہے بہت پہلے کا پہلا میرا تھیٹر کا پہلا لاہور میں ڈرامہ تو مجھے فغری صاحب کہتے ہیں مرہوم وہ اسے ہی دیکھ لو ادھر سے مجھے دیکھنے کی عادت پڑ گئی میں بیٹھ کرنا جی میں ان کو دیکھتا رہا بچے کو بیٹھ کے وہ ہی میں نے سارا کر دیا وہ ٹھیک ہو گیا سو آپ ایکٹنگ جو ہے وہ تو سلطان رائی صاحب سے میں نے ایک دن کا مرہوم سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے میرے بڑی ان سے بھی دوستی تھی بڑا پیار تھا میں نے کہا یہ چلنا کہاں سے آپ نے سیکھا ہے یہ کیا نئی چال لے کے آگئے ہیں چونکہ میرے سامنے گجرہ والا کے چند پہلوان آئے ہم دونوں ہی کہاں ٹھیک میں رائی صاحب کے ساتھ ایک فلم کر رہا تھا تو آگے رائی صاحب کو مل کے گھٹنے چھو کے کہتے ہیں اور جناب تُس ہی تھے سانو کپڑے پانے سکھاتے نے سانو ٹرنا سکھاتا ہے وہ چلے گئے تو میں نے کہا آئی صاحب یہ کیا چال آپ نے بنائی ہے یہ ایسے پوری یہ کہاں سے آپ نے کنسیب کیا شیر کولو میں کہا جی وہ میں چڑیا کر گیا میں شیر نو ٹر دیاں ویکیا میں کہا کہ میں ٹر رہے ہیں لوگ آئی صاحب نے مجھے بتایا ہوگا شیر سے چلنا سیکھ لیا that's why میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ سینئر ہو گیا اور اب وہ بچارہ استاد ہو گیا ہے کبھی بھی نہیں ہوتا بندہ شگردی رہتا ہے ایکٹنگ ایک ایسی چیز ہے کہ مرنے تک یہ شاگردی ہے اسٹوڈنٹی ہے اس نے سیکھنا یہ تو وہ نئے جو لوگ ہیں نا جی کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں آپ یہ دیکھیں ایک چینل ہوتا تھا یہ میں نے ایک دفعہ پی ٹی وی کی سال گراپ بھی کہا تھا نئے لڑکوں پہ کچھ سینئرز ہمارے بول رہے تھے تو مجھے بھی انہوں نے سینئرز بھی بٹھایا ہوا تھا تو میں نے کہا یار بات سناؤ ایک چینل ہوتا تھا ہفتے میں ایک ڈراما ففٹی منٹ کا ایک ٹونٹی فائی منٹ کا ایک سٹیشن سے چلتا تھا ایک ڈراما کوئٹے سے چل جاتا تھا یا اسلام آباد سپنڈی سے کوئی ایک کراچی سے چل جاتا تھا اتنی کل ہماری ڈرامے کی اوقات تھی اتنا سا سرکر تھا اب آپ دیکھو کہ کتنے چینل ہیں اور ٹونٹی فور آور ان کا ڈرامے کا پیٹ برنا ہے یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے کہ اب غبریں بھی اسی چینل پر لگنی ہے آپ نے مسلسل وہی ڈراما ہی لگانا ہے اور اتنے سارے چینلز اور یہ بچے اگر جونئرز جو آئے ہیں کام کر رہے ہیں یہ تو بہت تیز ہیں ہم سے بڑے زیادہ عقل بند ہیں اور واقعی ہیں ہماری تو ایکٹنگ ہی یہاں سے شروع ہوتی تھی ہوئے تو یہ تو ایسے نہیں ہے یہ تو انتہائی نیچرل ہیں آپ لوگ جو میں اپنے سے بعد والے سب کو سمجھتا ہوں کہ وہ بہت نیچرل ہیں بڑے خوبصورت اداکاری کر رہے ہیں ہاں بیچ میں یہ جو چھوٹے چھوٹے نقص ہم نکالتے ہیں کہ یار اب تو فون ہی نہیں چھوڑتے ہیرو یا سکرپٹ نہیں یاد کر کے آتے یا اب دھیان نہیں دیتے ایکٹنگ کی طرف یا اب ہیروین سے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں یہ سب کچھ پہلے بھی تھا بھائی پہلے اگر فون نہیں تھا تو کوئی اور کوئی نہ کوئی علت ہوتی تھی یہ نہیں ہے سب کچھ تھا آج بھی جو اچھا کام کر رہے ہیں وہ کام کی طرف توجہ دے کے کر رہے ہیں ایسے ہی نہیں کر رہے ہیں بے شک آپ ابھی حالی میں افتاب اقبال صاحب نے ان سے کسی نے پوچھا کہ جی پاکستان کے اندر تھیٹر کے نام کے اندر کومیڈی کہ جب ہم نام لیتے تو کون سے نام آتے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ جی امان اللہ صاحب اللہ جانہی نصیب کرے ان کو اور پھر انہوں نے کہا سوہل احمد صاحب یا را افتاب اقبال جو ہے وہ میرا چھوٹے بھائیوں جیسے میرے ساتھ آپ لوگ کا بڑا پیار محبت نہیں پہلا اس نے شو میرے ساتھ بیٹھ کے کیا ہوا ہے میں الحمدللہ اس سے بہت سینئر آدمی ہوں اور میں کرتا رہا ہوں کام اور اس سے پہلے الحمدللہ یہ بھی اب بڑی بیعث ہوتی ہے کہ یہ ان شوز نے آکے کومیڈینز کو بنا دی ہے ایسا ارگز نہیں ہے میں نے تو اپنا سرکٹ چھوٹا کر لی ہے جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں مگر افتاب بھائی کہہ رہے ہیں میں ارز کرتا ہوں مجھے تو اس حسبہ آل نے نقصان پوچھایا ہے اچھا جی جی ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ میں اس سے مشہور ہوں بھائی نہیں بابا میں وزیراعظم کی فیملی کا بھی ایکٹر تھا میں الحمدللہ بیوروکریسی کا بھی وزیروں کا بھی سارے دیکھتے تھے دانشور سب آتے تھے تیٹر پہ پہلے بھی آتے تھے مجھے صدارتی ایوارڈ حسبہ آل سے کوئی تین چار سال پہلے مل گیا تھا ٹھیک ہے نا جی اور میں نہیں یہ سمجھتا مجھے تو اس نے دبا دیا ہے میں اس میں فس کیا ہوں چونکہ میں جو کام کرتا ہوں پھر میں دل و جان سے محنت سے کرتا ہوں باقی اللہ تعالی رزل دیتا ہے آپ تو ماشاءاللہ پندرہ سال ہوگی ہیں جی جی پندرہ سال اور دو سو سے زیادہ اس میں گٹ اپ کر بیٹھوں تین ہزار تقریباً اس کے شو ہو چکے ہیں اور ایک ہی جگہ پہ یہ نہیں ہے کہ ادھر زیادہ تلہ ہوئے تو ادھر باگ جائیں ادھر سے ادھر دا اٹھ جائیں ادھر سے پیسے ملیں ادھر نہیں ایک جگہ بیٹھ کے کنٹینیوسلی پندرہ سال سے الحمدللہ میں یہ بھی نہیں کہتا یہ آج کل بڑی بے وکوفو والی باتیں شروع ہو گئی ہوئی ہیں بلکہ باتیں زیادہ ہو رہی ہیں کام کم ہو رہا ہے کون کدھر چلا گیا کون کنے پیسے لیا گیا کون ایک پرڈیوسر لگا ہوا تھا ابھی پہلے مجھے کسی نے کوئی کلپ دکھایا وہ کہہ رہا تھا میں سب سے زیادہ پیسے لینے والا پرڈیوسر ہوں ہوئی وہ پیسے کیا ہوتی ہے پیسے کیا ہوتی ہے پیسہ تو کتی ہے عزت کی روٹی آتھ میں رکھو یہ کتی پیچھے پیچھے آئے گی آپ کے کیا بھائی کیا کر رہے ہو بلکل نہیں ویسے میں یہ صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا سارا کام جو ہے نا جی اسبحال کا اس میں جکڑ کے میں نے اپنے آپ کو سکیل لیا جو آفتہ بھی اقبال کہتا ہے نا جی امان اللہ خان یا فلان فلان ایک تو وہ کٹیگرائز کرنے والا کون ہوتا ہے تو خود ان سے سیکھنے والا ہے نا ہمارے پاس بیٹھ کے سیکھا ہے وہ کہنا پہلے چموٹا پھاڑ کے دے جاندے جاندہ سی وہ تو ایک میرا مطلب ہے پہلے کوئی سنایا بیوروکریٹ تھا کوئی کالم بھی انہیں دس بارہ لکھے ہیں یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس کی اپنی پسند ہو سکتی ہے میں بڑا اچھا ہوں یا امان اللہ بڑا اچھا ہے بھئی امانت چان مجھ سے بہت زیادہ اچھا لگ سکتا ہے کسی کو ناصر جنیوٹی کا ایک بہت بڑا علکہ ہے اس کو چاہنے والا یہ اسے اس طرح نہیں کہنا چاہیے اسے ڈسین نہیں دینے چاہیے اس سے کوئی پوچھے تو وہ یہ کہے کہ مجھے امان اللہ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے یہی انہوں نے کہا تھا یہی انہوں نے کہا تھا اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ امان اللہ کا کوئی کیٹگری نہیں آتی امان اللہ is وہ کومیڈین as entertainer میں اسے بہت بڑا اور میں نہیں اسے کہا ہوا یہ اس نے کہا بھی یہ فکرہ میرا خیال ہے مجھے بھی یہ کلپ کسی نے دکھایا تھا کہ اس نے کہا جی کہ سوہیل احمد بھی یہ بات مانتا ہے یہ میں نہیں اسے کہا تھا کہ امان اللہ کی کیٹھے گری جو ہے as komen جکت اس نے جتنی کی یا اتنی کسی نے نہیں کی ویسے تو یہ سارے عمر شریف صاحب امان اللہ خان صاحب موہین اختر صاحب یہ سارے فالور ہیں منور زریف صاحب کے جو جو وہ ان کو سارے استاد اور پیر مانتے ہیں ان کو چکے اتنا ٹائم نہیں ملا کام کرنے کا آفتہ بکبال کا بڑا اچھا شو بڑا اچھا کام کرتا ہے بڑا منتی آدمی ہے چونکہ میرے آتوں میں وہ آیا ہوا ہے مجھے پتہ ہے بے شک وہ گیار میں مہینے بعد دوڑ گیا تھا میں الحمدللہ وہی بیٹھا ہو وہ پدرہ سال سے آپ کی نہیں کہے ان کے ساتھ مطلب کیونکہ انہوں نے اس نے دیکھو نا میں کبھی اس لیے اس پہ بات نہیں کرتا آفتہ آپ سے کہ میرا بڑی وہ عزت کرتا ہے سچی بات جو ہے وہ جب بھی مجھے ملتا ہے بائی جن کیا حال ہے ٹھیک ہے یہ وہ ایک دو چیزیں ایسی جذباتی ہو کہ شاید کہہ جاتا ہے کہ وہ مجھے اچھی نہیں لگتی وہ کسی نے کینیڈا میں اس سے پوچھا جی سوئیل احمد کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا یا وہ کیوں آپ کو چھوڑ کے چلا گیا کہتے ہیں بس یہ جہاں بیٹھا ہوں یہی وجہ ہے میں نے کہا کیا مطلب میں اسے کہتا تھا کہ لائیو شو کرنا ہے اس بیال وہ کہتا تھا نہیں میں نہیں کر سکتا اوے بیوقوف آدمی پچھلے تیس سال سے میں لائیو پروفارمنس ہی کرتا رہا ہوں لائیو پروفارمنس مجھے کیا بتا رہے ہو مجھے کیا بتا رہے ہو تم تو آئے ہو بڑے بات میں بہت بات آئے ہو تو مجھے اس طرح کی اس کی چیزیں جو ہے نا وہ جذباتی ہو کے کہہ جاتا ہے تو ہو سکتے ہیں وہ بڑا عقل مند آدمی ہے میں اسے مانتا ہوں میں تو یار سب کو ماننے والا ہوں میں تو کہتا ہوں کہ جتنے لڑکے یہ کام کر رہے ہیں مجھ سے بہت اچھے ہیں یہ کچھ ہیں تو لوگ ان کو پیار کر رہے ہیں یہ کچھ ہیں تو لوگ ان کو پیار کر رہے ہیں پھر ایک اور اس نے عجیب سی بات کی وہ مطلب وہ گفتگو کرتا ہوا نا ایسے چوڑا ہوا ہوتا ہے اور مجھے بڑا ہسا آ رہا ہوتا ہے کہ چل برم میں اسے شروع سے میں اسے شروع سے کھوچل کہا کرتا تھا بڑا کھوچلیں ہو تو اور واقعی وہ بڑا کھوچل ہے اب یہ ایک وہ کسوٹی سی بنایا ہوا اس نے پروگرام کسوٹی ہاں کسوٹی اس میں اس نے میرے نانا کا کسی کو کہہ دیا خود سارا وہ پلان کر گئی کرتا ہے میں پاگل تو نہیں ہوں نا میں یہی کام کر رہا ہوں یار تو وہ ڈاکٹر فکیر میں وہ فکیر جو بابا بابا پنجابی جس کو بقاعدہ ایوب خان کے دور میں گورنمنٹ نے کہا تم کس طرح ڈیل کر رہے ہو یار اسے کیا کر رہے ہو تم ان کے نام کی چیئر ہے پجاب یونیسٹی میں وہ پجاب یونیسٹی پجابی ڈیپارٹمنٹ شروع کرانے والے ہیں کیا باب کیا کر رہے ہو تم یہ تمہارا سارا سوفیا نہ پروک کلام جو ہے بلے شاہ وارس شاہ میاں محمد بہ شاہ وطبر خردار پیلو یہ سارا ان کا کمپائل کیا ہوا ہے تو وہ کہہ رہا ہے جی جی کون شخصیت فلان ٹمکان کر کر آگے وہ اس کو کہتا ہے شائر وہ لڑکا آگے سے کہہ رہا ہے نہیں ابے بیالیس کتابیں ہیں شائری کی ارے اس کو شائر وہ کہتا ہے نہیں کرتے 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 کہتا ہوا یار وہ جو ہمارا کامیڈین ہے نا اس کا وہ کیا سویل احمد وہ اس کا پتہ نہیں نانا ہے یا دادہ ہے ڈاکٹر فکیر محمد نام بھی اس طرح پٹھا لے رہا ہے مت ایسے کرو مت ایسے کرو اس کی چھت گرتی ہے تو بڑے بڑے بہت بہت بڑے نیچے دم جاتے ہیں ایسے نہ کرو اپنے اور اپنے اباجان کے علاوہ بھی کسی کو عزت دو یہ نہ کرو پھر اوپر سے کیا جاہلوں والی بات کر رہا ہے کہ یہ سویل احمد ہمارے گھر پہلی دفعہ آیا تھا اس لئے مٹھائی والا ٹوکرا اٹھایا ہوا تھا کہ ڈاکٹر فکیر صاحب نے زفر صاحب کے لیے بھیجا ہے اور ڈاکٹر فکیر صاحب تو چوتھر میں فوت ہو گئے تھے تمہاری میری ملاقات ایٹیز کے انڈ پہ ہوئی ہے انہوں نے قبرستان سے مٹھائی بھیجی تھی آپ کے لیے بڑا ہستا ہوں اس کو دیکھے مجھے بڑا بزات ہے بڑا انجائے کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں یار یہ اس کو میں نے صحیح کھوچل گا تھا یہ بہت کھوچل ہے یہ اپنے آپ کو اپنی شخصیت کو بنانے کے لیے رونتا جا رہا ہے سب کو اور اس کے سامنے جو بیچارے بچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی فیس کے لیے کیا بات ہے کیا کہنے جی 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 وہ کرتے جا رہے ہیں آو نہ کبھی میرے سامنے بیٹھو میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے ہونٹ خوشکونے کب بند ہوئے تھے کیا کر رہے ہو عزت دو سب کو سب کو عزت دو یہ مت کہو کہ میں نے فلان کو بنا دیا میں نے اس کو کر دیا فلان کو میں نے سکھا دیا راستے نہیں بتاتے کہ یہاں سے کون کون گزرا تھا مسافر بتاتے ہیں کہ ہم کن راستوں سے چل کے آئے کیا بھر مجھے تو وہ پاگل لگتے ہیں لوگ خدا کی قسم پاگل سے لگنے لگ جاتے ہیں جو خدنوائی کر رہے ہوتے ہیں میں آپ کو حلفن کہتا ہوں اس میں کوئی تکلف نہیں ہے سو سے زیادہ سیریل کیا ہے چھ سات سو سے زیادہ ڈراما تھیٹر کیا ہے پندرہ سال سے حسبیال کر رہا ہوں ماشرد با خدا آج تک میں کسی کو یہ بتا ہی نہیں سکا کہ حسبیال کا کونسا ٹیکٹر مجھے اچھا لگتا ہے یا کونسا میں نے اچھا کیا ہے نہیں ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے آگے کی دیکھو کیوں تر ہی پھس کے اور بچوں کو یا جونئرز کو یا تزہیق کر کے اگر تمہارے ساتھ ہی شو چلتا ہے یا تمہارے جو ایک دو بچارے عجیب سے ڈیزائن والے لڑکے تمہیں پمپ کر رہے ہیں بھائی تم اکیلے بیٹھ کے ہر شو ہٹ کرتے نا تمہیں جس شو میں کومیڈین اچھے نہیں ملے تمہارا وہ شو فلاپ ہوا ہے جب تمہیں اچھے کومیڈین آپ کا پورا گلدستہ آپ کی پوری ٹیم اچھی ہو گئی ہے پھر تمہیں اچھا شو ملے ہے میں اس بے آل اگر تم بلکل نہیں میں نے اسے ایک دفعہ یہ بات کہی تھی میں نے کہا یہ جو پانی پینانے والا چائے پلانے والا ہے نا میرے دوست اس کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا تمہارا یا میرا ہے ہس پہ آل میں کیا مطلب میں نے کہا یہ چائے پکڑاتے ہوئے تمہارے اوپر انڈیل دے پورا شو تیرا خراب ہو جائے یہ بھی ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں اس کا بھی اتنا حصہ ہے میں نے اچھا یہ چیزیں اگر آپ کھلی آنکھوں سے اور آجزی سے آجزی سے دل کو آجز رکھ کے ذہن کو آجز رکھ کے پھر رہے ہوں تو آپ کو نظر آتی ہیں ہم نے لائٹ مین دیکھے ہوئے ہیں یوسف خان صاحب کو جاڑتے ہوئے تیج عورت کسی کی یوسف خان صاحب کے آگے بولتے ہیں مگر وہ سینئرز کے آگے بالکل چپ ہوتے تھے ان کو بتا ہوتا تھا یہ سینئر عجمل خان صاحب سٹیج پہ آتے تھے پورا سٹ کھڑا ہو جاتا تھا عجمل خان صاحب آئے سو اپنے مو میاں مٹھو بننا بڑھی پاگلوں والی بات ہے وہ فوری طور پہ میرا یہ ڈسین ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ چھوٹا آدمی ہے چھوٹے ذین کا بندہ ہے ایسی نہیں کرنا چاہیے ایسی نہیں کرنا چاہیے سوال آپ کا اتنا سخت نہیں تھا جتنا میں نے لمبا جواب دے گیا وہ اس لیے دیا ہے کہ مجھے میں نے کبھی یہ باتیں نہیں کی کبھی نہیں کی اور میں کرنا بھی نہیں چاہتا مگر میں چکہ وہ میرا جونئر ہے میں اسے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایسے نہیں کرتے سب کی عزت کرو سب کی عزت کرو تمہارے پاس اگر گڑی مہنگی ہے یا بوٹ مہنگے ہیں تو وہ نہیں دکھا کہ تم شو اچھا چلا سکتے تم یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں آرٹسٹ ان کی وجہ سے اچھا شو کر رہے ہو تمہاری بھی اس میں پارٹیسپیشن ہے مگر یہ تم ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ میں جو مرضی کرلوں ہٹاؤ کامیڈین بہت بہت بڑے پرفارمر بھی تم نے بٹھائے اپنے شو میں وہ تو بیچارے چلے گئے چونکہ تم ان سے کچھ نہیں کرا سکے اور وہ کامیڈین تھے نہیں انہوں نے خود بھی بہت کچھ کیا ہے یہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں بیٹھے ہوئے ان کو بھی اپریشیٹ کرو ان کو سٹاپ کرنے کی ان کو چھوٹا پینٹ کرنے کی کوشش نہ کرو ہم لوگوں کو نا جی جتنے بھی ہیں ہم آرٹس پاکستان کے یہ بڑی ایک اہم چیز آپ کو میں بتانے لگا ہوں ہم لوگ جب کامیابیاں سمیٹھتے ہیں تو ہم بولنا بڑا شروع کرتے ہیں جیسے ابھی میں آفتہ میں مجھے تکلیح بھی ہوئی ہے کہ میں کیوں اس کے لیے ایسے بول رہا ہوں میں با خدا اسے چھوٹا بھائی سمجھتا ہوں اور میرے ساتھ چونکہ وہ شروع ہوا ہوا ہے مجھے بڑا پیارا لگتا ہے وہ میں ان سب کو یہ کہوں گا کہ کم ہوں کم ہوں ایک بڑی مزیدار میں اکوٹیشن اپنی آپ کو بتاؤں جی جی پاپولیریٹی کو انجائے کریں تو وہ خرچ ہو جاتی ہے پاپولیریٹی کو انجائے کریں تو وہ خرچ ہو جاتی ہے اس کو اگر بچا کے رکھنا ہے تو اسے انجائے نہ کریں اس کو سیلیبریٹ نہ کریں یہ بھی جب آپ ملک سے باہر نکلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے آجز ہیں ان کو بہت بہت بڑے لوگوں کو یہ احساس تک نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے ہیں کبھی وہ اس طرح کی بات ہی نہیں کرتے مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ میں تھیٹر کر رہا تھا تو مجھے ایک اسسٹنٹ نے آ کے کہا کہ پا جی کوئی انڈیا تو فون ہے کہنے دینے میں دلیر میدی بولنے ہیں میں گلو کہا رہا ترنل گل کر نہیں جاتا میں دوڑ کے گیا چاہ مجھے اس وقت وہ ان کی پہلی آوڈیو پا جی دلیر کی ریلیز ہوئی تھی اور وہ سپر ہٹ ہوئی ہوئی تھی میں اپنے کام میں دن رات لگا ہوا مجھے کوئی اتنا پتہ نہیں تھا میں نے کہا جی جی جناب حکم کرو سردار جی پا جی سرسریہ کال جناب میں امریکہ گیا اپنے پانہیاں گھلو تھے میں تاڑیو ویڈیو ڈرامے لے یہ وہ بڑا میں نے مزہ آیا جی پا جی وا 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 میں نے جناب تاڑا عاشق ہوئی ابھی دلجید دوسان جو ہیں بہت بڑا نام ہے میری اس کی یہی لڑائی رہی ہے میں کہوں یار یہ کیا آدمی ہے میں نے اس کا لائیو شو بھی دیکھ لیا پچاس ساٹھ ہزار بند دیکھا سٹیج کام پر آتا لوگوں کی آواز سے ابھی شو شروع نہیں تھا ہوا ڈر گیا میں میں نے کوئی میں نے اتنا مجھے پتا نہیں ہے میں کیا بے وقوف آدمی ہوں یہ کتنا بڑا آرڈس تو میں نے سوچا یار یہ اتنا بڑا فنکار اتنا نامر بندہ یہ عاجز کتنا ہے یہ تو بولتا ہی نہیں وہ آگے بیٹھ کے رام سے بیٹھ جاتا دیو با جی بڑا فیان ہے باپ تو اب وہ لوگ جو ہیں وہ ان کی یہ عادت ہے وہ ہر ایک کو کہہ رہے تھے پا جیسی تھی جناب تانوی احکے سکھنے ہیں کیا بھائی پا جیسی تھی پا جیسی تانوی احکے کہا بھائی یہ وہ ان کا اخلاق ہے اے تو ساتھ چلا سمجھ لے وہ سمجھ لے ہی بلکل سمجھ گیا یہ ان کا اخلاق ہے آپ بھی اس اخلاق میں ڈھلنے کی کوشش کریں کیا بھائی اپنی پاپولیریٹی کو اپنے سٹارڈم کو سیلیبریٹ نہ کریں وہ خرچ ہو جاتا ہے سوڑ بھائی آپ کو لگتا ہے یہ جو اب مطلب آوالی بات ہے یہ جو کمیڈینز کو گیارہ بجے والے سلوٹ کے اندر اور ہر مذاکرات ہو رہا ہے یہ بیٹ چال ہوتی ہے نا وہ کرتے 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 جیسے تھیٹر کا فلوس نکل گیا اب اس کا بھی آہستہ آہستہ نکل رہا ہے ہاں اور وہ نظر بھی آ رہا ہے وہ نظر بھی آ رہا ہے وہ پورا فارمیٹ بھی جو ہے اب ہر کمیڈین ایک ایک لاکھ دو دو لاکھ کے پیچھے یہ چینل سکپ کر کے وہاں بھاگ رہے وہ وہاں سے جا رہا ہے یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بری بات ہے آپ جہاں پہ ایک تو میں اسے ایمانداری نہیں سمجھتا مجھے ایک چینل کے بہت بڑے آدمی نے میرے ساتھ میٹن کی کسی نے مجھے کہا کہ یار مل لو میں نے مل لیا میں نے ان سے کہا کہ یہ شو چکے ادھر شروع آیا اس چینل پہ تو میں اس کو اٹھا کے کہیں اور جا کے بیچ دوں یہ میں بہیوانی سمجھتا ہوں جان پیسوں کے لیے میں اسے کہیں اور چلا جاؤں میں وہ دکاندار ہوں جو میں اگر دس روپے کا کمیٹ کر چکا ہوں ایک لاکھ کو تو اس کے کھڑے کھڑے دوسرا لاکھ آ جائے اور وہ کہے مجھے بیس دے دو بیس دیتا ہوں مجھے دے دو تو میں نہیں دوں گا میں نے دس والے سے کمیٹ کر لیا ہے that's it اس سے یہ ہوتا ہے دیکھو ایک ہوتی ہے خواہش ایک ہوتی ہے لالچ خواہش کرنا ہر انسان کا فرض ہے لالچ کرنے والا برباد ہو جاتا ہے وہ نہیں ٹھیک رہتا اس کا کام خراب ہوتا ہے وہ ناکام رہتا ہے وقتی طور پہ مشہور ہونا کوئی کام نہیں ہے اس کی بڑی ہی سمپل مثال ہے کہ پاپولر تو یزید بھی ہے مگر عزت حسین کی ہے کیا با بات قتم ہو گئی بات قتم ہو گئی ٹیک چننا ہے آپ نے عزت کی طرف جانا ہے یا میری پاپولیریٹی وہ نہیں ہونا چاہیے ایک جگہ پہ بیٹھ کے ایک جگہ پہ ٹک کے کام کرنا چاہیے اور بچوں کو سب کو جو نئے آنے والے ہیں ان کو چاہیے آفتاب کی عزت کریں یا دوسرے جتنے بھی کرنے والے ہیں شوز ان کی عزت کریں اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کی عزت کریں ہمیں بھی یہ احساس ہو کہ یہ بھی امپورٹنٹ ہو گئے ان کی وجہ سے ہم بھی یہاں میٹھ ہوئے ہیں سویل بھئی پاکستان ابھی جہاں کھڑا ہے اور میں نے آپ کو ہمیشہ دیکھا ہے کہ اپنے پاکستان کے حق میں بہت کبھی کوئی سخت باتیں بھی کہیں ہیں لیکن آپ نے ہمیشہ حق کے لیے آواز اٹھائیے ابھی جہاں ہم لوگ کھڑے ہیں امیج بھی ہمارا پولٹکس بھی سفر کر رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا اگلے پانچ سال کے اندر آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں سال تو دیکھو بعد یہ ہے اب اس طرف کو چلتے ہیں یہ بھی درہ تفصیلی گفتگو ہے ہاں نیٹھا لے پہلے جی اس میں بھی مشاہدہ آپ کو بتاؤں گا چونکہ ساری دنیا پھر ہی ہے ایک مجھے شوق بھی ہے میرا شو وہ نہ بھی ہو تو میں نے جانا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ساری دنیا پھر لیا برازیل رہ گیا ہوا ہے وہ بھی کسی دن دیکھو وہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا جانے لگا تھا تو کرونا آ گیا تو پھر میں رک گیا وہ اصل میں آپ کی نیت کوئی اور ہوگی نہیں نہیں سیر کرنے جاتا وہ اللہ کو دیکھنے جاتا رب کی دنیا ہے ساری احمد بڑی ہی بیڈ لکھ ہے ہمارے ملک کے اندر کہ کوئی بھی آکے قوم اچھی نہیں بنانی جا رہا کوئی پولیٹیشن کوئی بیورکریسی کوئی جگیردار کوئی سرمایہ دار کوئی یہ اسٹیبلشمنٹ کسی نے ملک خراب نہیں کیا ملک قوم نے خراب کر دیا جتنی دیر تک قوم ٹھیک نہیں ہوگی ملک ٹھیک نہیں ہوگا اور قوم کو ٹھیک کرتی ہیں پالیسیز قوانین قوانین ٹھیک کرتے ہیں ایک ڈبل سواری میں میں نے ایک جملہ لکھا تھا جو اشفاق صاحب اشفاق احمد بابا نے بڑا پیار کیا مجھے ایک پولیس والے کو وہ کہتا ہے کہ دنوں میں کئی آئے کئی چلے گئے مجھے پکڑنے کے لئے آئے اور ایک چلے گئے تو کتنے پیسے چاہیئے تمہیں باہر نکلنے کے وہ ایک ویلن کہتا ہے پولیس والے کو وہ پولیس والا ہی ماندار دکھایا ہوا ہے وہ کہتا ہے قانون درتی ماں کا دودھ ہوتا ہے جتنا ماں کا دودھ کوئی بچہ پیتا ہے اتنا وہ صحت مند ہوتا ہے صحت مند ہوتا ہے اب یہ ذہن میں رکھنا قانون درتی ماں کا دودھ ہوتا ہے اور مجھے جس درتی نے پال پوس کر جوان کیا ہے اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ ماں کے دودھ کی قیمت نہیں ہوتی کیا اب قانون بکنا بند ہو جائے قانون ڈنڈی مارنی بند ہو جائے قانون سخت ہو جائے تو قوم سخت ہوگی ایک دوسرا صرف سختی بھی نہیں چاہیے یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ادھر سے یہ نیچے سے کیا کرنا ہے تربیت شروع کرنی ہے ایک میں آپ کو مثال دینے لگاؤں ایک بچے کو پتہ ہی نہیں ہے باتروم کیسے استعمال ہوتا ہے یہ جو اب نیا آگیا ہے یہ جو انڈین سیٹ آگئی ہے یا کمبوڈ آگیا ہے یہ ہم نے لے تو لیا اس کے استعمال کا ساتھ پوچھا ہی نہیں جن جن لوگوں کو باہر جا گئی درودر سے پتا چلا انہوں نے اب ساتھ جا کے اپنے ملے میں سب کو تو نہیں سکھایا میں بڑا سخت پریشان ہوتا تھا کہ پہلا کام ہے گڑتی کھا لینا دوسرا کام ہے اسے نکالنا پہلا کام تساڑا کو بزرگی کار دیندہ ہے ہمیں دوسرا کام ابھی تک آیا ہی نہیں آیا ہی نہیں پوری قوم کو پوری قوم کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی آپ پبلک لیٹرین میں چلے جائیں آپ اندر گستے ہیں آپ کو ومٹ ہونی شروع یہ کونسی قوم ہے یار جسے باتروم میں جانا ابھی تک نہیں آیا یہ میرے ذہن میں ایک سوال تھا پھسا ہوا پھر میں ایک دن اسٹریلیا گیا قوی خان صاحب اور میں مرہوم قوی ساتھ تھے ساتھ ان کے ساتھ میں گیا ہم نے ادھر ایک شو کیا جعوید ندر صاحب ادھر ایک بڑے پیارے دوست ہیں ہمارے ان شائر ہیں انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کا ایک شو کروایا وہ جس گھر میں مٹھہرے ہوئے تھے آفیس کامران بڑا پیارا آدمی اس کی جو بیگم صاحبہ تھی نا جی وہن ہماری انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گی مگر آپ جس دن جائیں کہ نا واپس تو سیل بھائی راستے میں ائرپورٹ کے میرے سکول ہیں دو میں دو سکول چلاتی ہوں یہاں آپ نے وہ دیکھ کے جانے میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے ضرور چلیں گے ہم اس وہن کے ساتھ تھا آخری دن بیگ ویگ رکھ گاڑی میں اس کے سکول چلے گئے ادھر جا کے پتہ چلاؤ لیٹرین میں کیسے جاتے ہیں یہ تو کلاس ہوتی ہے ایک کمرہ تھا لیٹن بڑی سی بنی ہوئی اپنا بچوں کے لیے چھٹ چھٹے اتنے 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 سے کمبول لگے ہوئے چھٹے بیسن لگے ہوئے چھٹے یورن پاورٹ لگے ہوئے ایسے دیواروں کے ساتھ سارے اور ان کو تیچ کیا پھر ایسے سبھائی کرنی ہے پھر اٹھنا ہے پھر اس کو ایسے ساف کرنے ہے پھر ایسے بن کرنے ہے پھر ایسے پلچ کرنے ہے یہ وہ سارا ادھر ایسے ہاتھ دونے ہے اس طرح یہ پانی باہر نہ گرے باہری بات شہور پھر پاورٹ استعمال کرنا سکھا رہے ہیں میں نے کہا ہم تو سکھاتے ہی نہیں ہیں تو آئے کیسے قوم دوسرا واقعہ کیا تھا اب تو میں اس کا نام بھی لے چکا ہوں ایک فنکشن میں اب میں بعد میں مجھے فیل ہوا کہ نام نہیں لینا چاہیے تھا سقاوت ناس ہمارا آرٹس بڑا پیارا بچہ ہے وہ میرے ساتھ چلا گیا انگلینڈ شو کرنے اسے ملے گیا وہاں جا کے ہمیں گھر میں ٹھہر ہوئے تھے خالی فلیٹ ہم نے ایک لیا ہوتا تھا وہاں پہ خالی ہمیں مل جاتا تھا اور ہم وہاں رہتے منچسٹر میں آجی کیلی ہمارے بڑے پیارے وہاں بھائی ہیں ان کا ایک خالی فلیٹ ہوتا تھا وہاں میں دوڑ کے اوپر گیا میں نے کوئی یہ کس طرح نہ رہا میں نے جا کے باتروم کا دروازہ نوک کیا میں نے کہا پا جی نہ رہے ہیں اور میں نے کہا تولیہ لپیٹ کے دروازہ کھولو دروازہ کھولا اس نے can you believe بات ٹپ پانی کا بھر کے باہر بیٹھ کے ڈونگے کے ساتھ نہ آ رہا تھا اور مجھے وہ اتنا پیارا لگا اور مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ یار ہم قوم کو بتا ہی نہیں رہے استعمال کیسے کرتے ہیں تو یہ چھوڑی چھوڑی چیزیں دیکھ کے آکے میں اس کا بھی نام نہیں لوں گا میں سی ایم تھے جو اس وقت ان کے پاس چلا گیا ایسے میں پاگل سا بندوں اٹھ کے چلا پڑتا ہوں کہ کسی طرح تو کوئی حصہ ڈالیں میں نے جا کے سارے واقعات سنایا اور میں نے ہاتھ جوڑ کے کہ ایک بزمہ عدب کا پیرڈ ہوتا تھا سکولوں میں ہمارے بچپن میں وہ بند ہو گیا ہو ہے اسے دوبارہ شروع کروائیں اس میں دو دن اس طرح کے گریلو جو معاملات ہیں ان کے لیے پیرڈ لگائیں ٹیچنگ کریں ان بچوں کی اور دو دن ٹریفک کے اصول بتائیں اب ٹریفک کی طرف آتا ہوں پہلی شکل کسی قوم کی ٹریفک ہے آپ کے ہاں یہاں کوئی آتا ہے یا ہم کسی ملک میں جاتے ہیں تو پہلا کیا ہوتا ہے فکرہ کتنی دسپلنڈ ہے وہیں سے قوم کا پتہ چل جاتا ہے یہ بھی مغز میں بزا ہوا تھا اور میں عالمیں اکثر ڈسکس کرتا رہتا ہوں اس کو ٹریفک کو ٹریفک کے معاملات کو بلکہ چیک چیک کے میں نے فائن شائن بڑھوائے کہ اللہ واسطے جرمانے بڑھائیں انہوں نے نہیں ایسے بات آنا مگر ساتھ تربیت بھی ضروری ہے تربیت کیا ہے کینیڈا میں گیا ہوا دوست ہے ساکب وہ کہتا ہے پا جی یہ پچیس کو سال پہلے کی بات ہوگی پا جی گڑھی چلاو میں نے کہا میرے پاس لائسنس نہیں ہے میں نہیں چلا سکتا میں نے کہا پاکستان بھی لائسنس کے بغیر وہ اس کے محلے میں کھڑے تھے اندر ایک ایسی گلیاں سڑک سی گول پا جی تھے چکر لاؤ تھے قسم کھا سکو کہ میں کیرڈا گھنڈی چلائیے میں کہ یار لیا تو میں نے اسے سٹارٹ کیا اس کی چھوٹی سی بچی جس کی اب شادی ہو گئی ہے مارو وہ پیچھے بیٹھ گئی پچھلی سیٹ پہ گس گئی تایا میں نے بھی جانے ہے گس گئی میں چھل پڑا بیلٹ کا تصور بھی نہیں تھا چونکہ ادھر تو ابھی گاڑی میں بیلٹ آئی نہیں تھی پاکستان میں تو ادھر تھی بگر ابھی پتہ ہی نہیں تھا عادت بھی نہیں تھی اور میں نے بیلٹ نہیں لگائی وہ سائرن شروع ہو گیا بچی پیچھے سے کیا کہہ رہی ہے تایا گاڑی کو چپ کروائیں گاڑی رو رہی ہے سمجھ مجھے ساری آگئی مگر میں نے کہا کہ گاڑی کیسے رو سکتی ہے کہتی یہ آپ کو اس کی چیخوں کی آواز نہیں آ رہی تو میں نے کہ اسے کیسے چپ کر رہا ہوں کہتی یہ گاڑی سائیڈ پہ کر کے رکھیں اسے یہ بھی بتا تھا گاڑی سائیڈ پہ کر کے رکھیں میں نے رکی اتنی چھوٹی تھی کہ اس نے اپنی بیلٹ کھول کے پیچھے سیٹ پہ کھڑی ہوئی اور اس نے وہ کپل جو وہ کلپ جو تھا وہ پکڑا بیلٹ کا مجھے کہتی ہے یہ نپل اس کے موں میں دیں یہ چپ کر جائے گی یہ ہے تربیت اب آپ کبھی بھی باہر گاڑی میں بیٹھے ہوں جو ادھر کا بارن بچہ ہے وہ اگر گاڑی میں میرا بیٹھے بھی اکثر مجھے کہتا ہے وجہ یہ ہے کہ بچوں کو نرسری سے یہاں میں کئی دفعہ پولیس افسران کو کہہ چکا ہوں کہ جو ٹریفک قوانین ہیں وہ قوانین پہ کوئی عمل نہیں کرتا کسی بھی ملک میں ٹریفک قوانین جو ہیں وہ آدات بنائیں وہ قوانین نہ چھوڑیں ان کو آدات بنائیں اور آدت بچوں کو پڑتی ہے اس کو نرسری سے شروع کریں اٹھارہ سال تک بچوں کی آدات جو ہیں وہ ٹریفک کے اصول بن جائیں تو اٹھارہ سال کی عمر میں اسے لائسنس دے دیں آپ نے کہ قانون سخت ہونا چاہیے ٹریفک میں یہ آپ کے لیے میرا ایمان ہے رسول باق صلی اللہ علیہ وآل 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 کی شادی مبارک پچیس سال کی عمر میں ہوئی تھی اس لیے میرا یہ سوچنا ہے کہ ایک نوجوان تیار ہو جاتا ہے پچیس سال کی عمر میں ایک قوم تیار ہو جاتا ہے ابھی سے ٹرین کریں ایک تو اوپر سے قوانین سخت کریں نیچے سے تربیت چلو کریں آپ کا ملاب ہو جائے گا جلدی دونوں چیزوں کا ابھی میں بارہ دن سری لنکہ رہا کیا آیا ہوں ہمارے پچھلے وزیراعظم صاحب تانے دے رہے تھے کہ پاکستان سری لنکہ بننے کو جا رہا ہے میں یقین کرو گے بارہ دن میں پورے سری لنکہ میں پھرا ہوں وہاں سے آخر تک پورے بارہ دن میں نے کاغذ کا ایک اتنا سا ٹکڑا کسی سڑک پہ نہیں دیکھا کہیں سگرٹ کا یہ فلٹر ٹوٹا پڑے ہوئے نہیں دیکھا پوری قوم جو ہے وہ 96% وہاں پہنی ہوئیں دو تیاں سی پہنی ہوئیں شیٹیں اوپر یا پین شیٹ پہنی ہوئی ہے یار بارہ دن میں نے کسی کو اونچا بولتے نہیں دیکھا اوئے یہ آواز نہیں سنی صاحب ایت تو اسے کو محضب نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں پیار سے دیکھ رہے ہیں وہاں پہ بھی سیاستدانوں نے بہت لوٹا ہے اول تو میں اپنے سیاستدانوں پہ یہ بلکل نہیں بلیم دیتا وہ عمران خان ہوں وہ نواز شریف صاحب ہوں وہ زرداری صاحب ہوں بھئی عدالت نے زرداری صاحب کو گیارہ سال ٹرائل کل کے بری کیا ہوا ہے پھر آپ کہتے جا رہے ہو یہ کھا گیا ملک کو یا پھر اپنی عدالت بدل لو یا پھر یہ کہنا چھوڑ دو صحیح بات سیدھی بات ہے اگر آپ کی ملک یقین کس پہ کرنا ہے یہ بھی تو بتائیں اگر اللہ پہ یقین کریں گے تو وہ پھر معاملہ ہی بہت اور اس طرف کو جا رہے ہیں آپ کی عدالت جو ہے آپ ایک مسلم کنٹری میں رہتے ہیں اور آپ کے وہاں کے قوانین جو ہیں ان پہ عمل کرنا ان کو ڈائیجسٹ کرنا ان پہ قبول کہنا آپ کے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے گناہ ہے اسلامی ریاست کے قانون کو اگر آپ ایز مسلم نہیں مان رہے تو یہ گناہ کر رہے ہیں بھائی آپ کو لگتا ہے ہمارا میڈیا بکا ہوا یار کون نہیں بکا ہوا یار کون نہیں بک سکتا پولیس کتنی گندی ہے مگر میرا تو ہیروی زندگی کا پولیس آفیسر ہے میں نے تو اپنے والد جیسا انسان نہیں دیکھا خدا کی قسم نہیں دیکھا جیسا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اور جیسے مضبوط ایمان کا بندہ اور جیسا ڈسپلنڈ آدمی ساتھے سے کپڑے مگر انتہائی صاف ستھرا صبح اٹھنا ہے فجر کے وقت اسی وقت اٹھنا ہے ہر چیز میں ایز آفیسر اگر کوئی گفٹ لے کے بھی آگیا لڑنا شروع ہو گئے ہیں تمہاری جرت کیسے ہوئی ہے میرے دروازے گیا گئی یہ لانے میں بھی سلف میڈ آدمی ہوں وہ بھی سلف میڈ آدمی تھے انہوں نے مکان ہمارا جو تھا جدی دادی کا پھر ہم نے اسے شفٹ کر لیا ایک اور نئی عبادی میں تو وہ انہوں نے بیش دیا اپنی ریٹائرمنٹ کے کچھ عرصہ بعد اور وہ بیش کے انہوں نے چاروں بھائیوں کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے دی کچھ ڈھائی لاک تھا یا کیا تھا انہوں نے وہ جب ڈھائی لاک دیا تو میں اس وقت یہاں سے محنت مونت کر کے ویگنوں میں پھر پھر کے تو میں گاڑی لے چکا تھا سزوک کی چھوٹی میں ایسی تھوڑا تقسیم کی ہے ڈھائی لاک رپی چکہ میرے پاس گاڑی آ گئی تھی تو ایسی میں نے ان کو مزا لیا کہ یار یہ کیسا پیارا انسان ہے کتنی گھری ہے تو ایسی دیکھ کہ مجھے ہسے پہلے تو کہنے لگے تمہاری جو انکم ہے جو تمہارا ذریعہ معاش ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنا صاف ہے یا کتنا گندہ ہے یا رب کے حضور اس کی کیا حیثیت ہے مگر یہ جو میں نے تمہیں ڈھائی لاک دیا ہے یہ میں نے کم آیا ہو ہے اور مجھے یہ پتہ ہے کہ اس میں ایک پیسہ بھی حرام نہیں ہے یہ یاد رکھنا مجھے تمہاری مل پیٹ کے جیب میں ڈال کے جا رہے ہیں کسی کا کبھی پانی کا گھونٹ نہیں پیا کہیں انویسٹیگیشن پہ گئے ہوئے ہیں کوئی گاؤں میں یا کسی جگہ پہ کسی نے کھانے کا کہہ دیا تو کامپ نے لگ گئے ہیں غصے سے جیب سے اپنی روٹی نکالی ہے ادھر اخبار کھول کے وہ ہی کھائی ہے کسی کا کوکڑ پکا ہوا ہے مٹن کو رما پکا ہوا ہے انہوں نے یہ ہی کہا کہ یہ کھانے ہے تو پولیس کو لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں بڑا کرپٹ میک مگر میرا یہ ایمان ہے کہ اس میں بڑے بڑے ولی اللہ بھی ہیں بڑے بڑے پیارے لوگ ہیں سو جو سیاستدان ہیں یا جو بیروکریٹس ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے یار ان میں بڑے لوگ بھی ہوں گے مگر اچھے بھی بہت ہیں نہ اس طرح بدگمانی پیدا کرو خدا کے واسطے برا کہنا چھوڑو خدا کے واسطے برا کہنا چھوڑو خدا کے واسطے ہر ایک کو برا دیکھنا چھوڑو پیار کرو اپنے آپ سے اپنے لوگوں سے پیار کرو یار خود اچھے ہوں اپنا یہ چھوئے فٹ صرف ٹھیک کریں ہر شخص نے کسی نے نواز ریو کھولا ہوا ہے اپنی ورکشاب میں کوئی زرداری صاحب کو مرمت کر رہے بیٹھ کے کوئی عمران خان صاحب کے پیچھے پڑا ہوا ہے نہ کرو یار ایسے پوری دنیا پھرے ہیں کہیں کوئی بات ہی نہیں ہوتی سیاست پہ کوئی بڑا ایشو بن جائے تو قوم سڑکوں پہ بھی آ جاتی ہمارا تو چوبیس گھنٹے کا یہی سیاہ پا رہ گیا ہوا ہم تو کچھ اور دیکھ ہی نہیں اصلاح کی بجائے نحوست پھیلاتا ہے بے عمل عالم اصلاح کی بجائے نحوست پھیلاتا ہے نحوست کیا ہے سمجھ نہ آئے کہ کرنا کیا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا کیا کرنا یہ نحوست ہے جو عالم ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ میں مذہبی علماء کی بات نہیں کر رہا وہ بہت عظیم ہے ہمارے سے میں تو ان کے مطلق یہ کہا کرتا ہوں کہ رب کی بات کر رہے ہیں چھوڑ دیں ہم ہم کیا کر رہے ہیں نمازیں پانچ پوری ہو جائیں یہی بڑی بات ہے کیا کر رہے ہیں میں یہ جو سو کالڈ میرے جیسے بیٹھے ہوئے اپنی طرف سے قوم کو مرمت کرنے یہ سب ہم بے عمل عالم ہیں کر کچھ رہے ہیں ٹی وی پہ کچھ بول رہے ہیں پبلک پاغل ہوئی ہے وہ جو اس نے کہا ہے وہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ نوزت ہے اصل میں یہ نوزت ہے سو اپنے آپ کو درست کریں پہلے قوم درست کریں قوم نے ایسے درست نہیں ہونا چونکہ عدات بگڑ چکی ہے تو اللہ کرے اللہ کرے جو بھی بند آئے وہ پہلے قوم کی تربیت کرے اور بڑے ہی عقل مندانہ انداز میں کرے اس طرح نہیں ہونا کہ آپ کہہ رہے ہیں آٹھ بجے دکانے بند کریں اور سارے تاجر مل کے کہیں کہ پہ جی اگلی اری ورطان ووٹ نہیں دینا یہ نہیں ہونا چاہیے جو قانون ہے اس پہ عمل کروانے کے لئے اپنی خواہشات سے اپنی لالت سے بالاتر ہو اوپر چلے جائیں ہم سب نے اپنے اپنے مفادات کی زنجیر میں اپنے اپنے ضمیر کو چکڑ رکھا ہے اپنے اپنے مفادات چھوڑنے پڑیں گے جاگتا ہے ہر ایک کا ضمیر ساتھ ساتھ کہہ رہا ہوتا ہے غلط ہے غلط ہے غلط ہے اس کی بات سنو بھائی اس کی بات سنو نہیں آپ نے کیا خوبصورت بیان کیا اور واقعی میرے تو ڈر بھی لگتا خیر یہ تو ہماری بڑی سیریس باتیں ہوگی مگر میں نے آپ سے ننی منی سے سوال بھی ہوتے ہیں ہمارے اگر آپ اس کے جواب نہیں دینا چاہتے آپ بول سکتے ہیں یار ایکس کیوز بی لیکن اگر آپ جواب دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجئے گا شروعات آپ ہمائی سعید کو کس چیز کی اشت ضرورت ہے پیسے کی شکریہ ضرورت تو اسے بہت بہت جات ہے اللہ اللہ کی شکریہ ہونتے کراؤن کر کے آئے ہونتے ماشاءاللہ لوڈ اسے پھر بھی پیسے کی ضرورت ہے اس نے فلم بھی کوئی بنانی ہے کوئی سیریل بھی بنانی ہے کپڑے بھی اچھے اچھے خریدنے اسے پیسے کی ضرورت گالیاں نکالنے سے جب غصے میں آتی ہے میں ہس پڑتا ہوں اتنا پیارا سا آدمی ہے کیوں غصے میں آگیا اچھے ایک فلم کے سیٹ پہ غصے میں آگئے اک دم آو ایسے شوٹ کیا تو میرا اک دم اسی نکل گئی میں ادھر چلا گیا میں نے ہمائیوں سے جا کا میں نے کہا بیق صاحب کو غصے ملا آئے میری اسی نکل گیا کہتا ہے سویل بھا خدا میرا بھی یہی حال ہوتا ہے جب بھی ان کو غصہ چڑھتا ہے میری اسی نکل گیا اتنا پیار سے بولنے والا بندہ جو غصے میں آجائے کیا لگے گا اکثر غصہ میرے خیال ہے کہ لکھنے کی طرف زیادہ تو وجہ دینی چاہی آجس بھی وہ بڑا اچھا ہے مگر اس کا لکھنے والا جو کام ہے وہ بہت اچھا ہے چونکہ کومیڈی لکھنے والے بڑے کم ہیں ہمارے ہاں تو یہ اچھی کومیڈی لکھتا ہے آپ کا ٹی وی کا کام دیکھیں یا فلم کا بڑا اچھا اس نے لکھا ہوا ہے اس کو یہ بدل نہ چاہیے اپنی جو اگنورنس ہے نا یہ تحریر کی طرف سے چھوڑے وہ ایک چیز امران اشرف کو بدل لینی چاہیے بونگا پنا پنا کیو ٹو ہے میرا ہے وہ بالکل ساد ساد اچھا جی ایک عادت نمان جہاز کی جو مجھے بڑی پسند ہے مجھے یار نوبی جوہلا وہ میرا اصل میں اس پروفارمنگ آرٹ کا یہ کہہ لیں بچپن کا دوست ہے واحد میرا مول پہلے سیریل سے اس کی بہت سی عادات بہت پیاری ہیں وہ دل کا بڑا نرم اور بڑا پیارا اور میں اسے بری بھی وہ بھی میرے ذات بری ہے پھر ہماری لڑائی بھی بڑی ہوتی میں کہت یہ کیا کرتے ہو تم چڑھ دے تم چلائی یہ بڑی اچھی ان کی کومک ٹائم ہے بہت اچھی بڑا یار تھیٹر میں نے اس سے کروایا آپ کو پتا ہے اس نے تھیٹر میرا کیا ہوا ہے ہاں تھیٹر کیا اس نے ونڈرفول تو اب وہ آہستہ آہستہ پہلے دن تو اس کا ایسے حالت بری ہوئی ہوئی کہ کیا ہوگا یہ میں نے کہا بڑی اس نے محنت سے کیا افضال احمد صاحب بھی تھے اس تھیٹر میں وائنڈ اپ پہ بڑا لمبا چوڑا سین تھا باپ دادا تو کام پھرا تھا محنت کر رہا تھا اور پھر جب وہ درا فری ہو گیا آج چھوڑ کے گاڑی چلانی شروع ہوا تو ایک دن کہتا ہے کہ میرے آج آئے ہوئے سسرال والے تو آج میں نے جو تمہارے ساتھ سین ہے اس میں جگتیں بنائی ہوئی ہیں وہ کرنی ہیں میں نے کہا اچھا میں نے کہا جو ڈراما فکس ہوا ہوئے وہ ہی کرنا ہے خبردار نہیں نہیں میں تو کروں گا میں نے کہا جلکار پھتو میں اس سین میں گیا ہوں تو میں پانی کا جگ بھر کے اندر لے گیا ایسے میں کٹڑی میں پھر رہا ہوں تو پانی جگ آت پانی دا جگ میں پار کے لے آئے ملے چھ مڈے نے شوخی ہو کہنے جیسی آج تا جگ کرنی آنے میں جن جن جگ کی پتر میں پانی دا جگ ہو دیتے روڑ دی ہس ہس کہ اس کا لاز ہو گیا چھپ کر کے سارا زیر کر کے باہر نکل گیا اچھا جی تھیٹر میں میں استاد کس کو مانتا ہوں فقری احمد صاحب اچھا اس میں میں تھوڑی سی وضاحت کروں کچھ ویڈیوز بناتے ہوئے کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں کسی نے پوچھا نہیں یہ ہے وہ ہے پوچھنا چاہیے سب کو پوچھنا چاہیے ہماری یہ ساری فیملی ہے مگر اس میں کئی باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ فلان فلان کا استاد فلان فلان کا شاگر میں نے تو پہلی کہا ہے کہ میں تو بچوں سے بھی سیکھتا ہوں مگر استاد میرے فخری احمد صاحب ہے جنہوں نے مجھے شروع کروایا اور بڑی زبردستی اور بڑی میند کے ساتھ میں ان کو اپنا استاد کہتا ہوں اور آج تک ٹیلی ویژن کی ایک چیز جو مجھے نا پسند ہے ٹیلی ویژن کی ایک چیز جو نا پسند ہے نا وہ یہی ہے کہ سکریپ میں ورائیٹی بڑی کم آتی ہے یہ ایک دو لوگ ہیں ایسے کاشی نسار ڈونٹتا ہے سکریپ کاشی بھائی کاشی بھائی مجھے اس لیے بڑا پسند ہے میں تو بڑا اس کا فین ہوں شروع سے لے کے آج تک وہ کچھ نہ کچھ انوکھی چیز لے کے آتے بہت زیادہ کام جو رہا ہے ٹیلوی ان کے اندر وہ وہی ہے اکساس بہو یا لف سٹوری یا یہ وہ جب کے بے شمار ایشوز ہیں اور اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر کیامرا دیا ہے آپ کو لائٹ دی ہے تو خدا کے واسطے اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرے جب لائٹ آپ پہ ہے تو آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے لوگوں کو اچھا نظر آنا ہے ہم نے لوگوں کی کچھ نہ کچھ تربیت بھی کرنی ہے کچھ نہ کچھ اصلاح بھی کرنی ہے پوری دنیا میں ایسے ہے پوری دنیا میں آپ دیکھیں لوگ ساتھ ایسے کام بھی کر رہے ہیں جس قوموں کو کر رہے ہیں قوموں کی اصلاح کر رہے ہیں وہ ہمارے ہاں نہیں ہے ایک نصیت جو میں حمزہ کو دوں اپنے بیٹے کو یار احمد مجھے کوئی بھی اس کا سوال کرتا ہے تو میں اس سے کچھ نہیں کہتا آپ بلیف کرو ایس سینئر آرٹسٹ میں اس سے یہ کہا تھا کہ مجھے بلکل نہ دیکھنا اپنا کام کرو اپنی میند کرو اور دوڑ جاؤ خبردار میری طرف دیکھا نہ میری طرف سے کوئی سپورٹ ہے نہ میری طرف تم نے دیکھنا ہے نہ میری طرف سے کوئی نصیت ہے نصیت صرف ایک ہی ہے کہ سب کا عدب کر رہا ہے عدب کرتے رہوگے تو کامیاب رہوگے جب تھوڑا سا تکبر لاؤگے تو سٹاپ ہو جائے گا دیکھا یہی ہے پورے اتنے لمبے عرصے میں دیکھا یہی ہے کہ بادب لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں باقی میری طرف سے اسے کبھی کوئی سپورٹ نہیں ہوئی کبھی میں نے اسے بیٹھ کے لیکچر نے دیا با خدا کبھی نہیں سب بچوں کو میں کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو پڑھانا ضرور ہے پڑھیں ضرور میری سپورٹ پڑھائی میں ہوگی اس کے علاوہ میری کوئی سپورٹ نہیں ہے کبھی کسی کسی سارے گورنمنٹ کے جتنے بھی وزارائے آزم اور یہ وہ جتنے بھی رہے ہیں سب کے ساتھ بڑا پیار محبت ہے ساروں نے بڑا محبت دی ہے آج تک کبھی کسی بچے کے لیے کبھی یہ سوچا تک نہیں ہے کہ میں فلان کو کہہ بچے کو ایسے کرلوں بچے کو نہیں خود کریں اپنا کام دادے سے دیکھیں محنت اس کی میں نے بھی کوئی سپورٹ نہیں کچھ نہیں سیلف میڈ آدمی ہو آپ لوگوں نے بھی خود کرنا ہے جو کرنا دوڑ جاؤ ایک چیز جو میں سارے کمیڈینز کو کہوں گا جو یوکے کی فلمیں جا کے کر رہے ہیں وہ بھی بڑی اچھی کر رہے ہیں اس میں جو دو تین تو ایسے ہیں جو اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں میں یہ کہوں گا کہ فلم کے فیتے کے اوپر میری ایک ناقص رائے ہے میں یہ کوئی لیکچر نہیں دے رہا شاید میرا اپنا مشاہدہ یا تو جربہ یہ ہے کہ فلم کے فیتے پہ یا ٹیلیوین کے فیتے پہ جگتوں سے جیسے اس میں کچھ گئے ہیں انہوں نے دھڑا دھڑ جگتیں کرنے کی کوشش کی ہے وہ اچھے نہیں لگے وہ بیچیارے ان کو خود بھی شاید احساس ہو گیا ہوگا جو جا کے سٹوری میں ڈال کے کام کر رہے ہیں نا وہ اچھے لگے ہیں جیسے یہ تھاکر کر رہا ہے یہ ناصر چنیوٹی کر رہا ہے یہ ان کو تھیٹر پہ بھی یہی ان کی ریئرسل ہے نا یہ کریکٹر میں گستے ہیں تو جب جائیں آپ کسی ملک میں کرنے کے لیے فلم دوسروں کی ضرور کریں کوئی بری بات نہیں بڑی اچھی بات ہے اپنے سرکٹ کو بڑا کریں مگر یہ ضرور خیال رکھیں ایز کلیگ ان کے یہ بات کر رہا ہوں سکرپ میں گستے بس کریکٹر اچھا کرنے کی کوشش کریں وہ بڑا اچھا لگتا ہے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ پجاب نہیں جاؤں گی میں ایک جگت نہیں کی پلے سے پیسے خلیل ارمان کمر لی نیڑے کیوں کری خلیل بھائی لے لکھی ہے ایسی ہوئی ہے وہ بھی بڑا بڑے کا بند ہے خلیل ارمان بڑے خوبصورت اور بڑے جذباتی ہیں میں کہتا ہوں جی کہ میں نے جب پڑی پہلی دفعہ فلم پنجاب نہیں جاؤ تو مجھے بڑا ہی رشک ہوا ایسا کمال رائٹر ہے ہمارے پاس ایک خصے میں نہیں آجاتا مجھے کسی وقت بچوں کے ساتھ میں اگدم خصے میں آتا ہوں یا کام کرتے ہوئے بھی مگر اب میرے دوست سارے سمجھ گئے ہوئے ہیں جب میں دائریکشن بھی کرتا ہوں تو وہ سمجھ گئے ہوئے ہیں کہ اب میں نے ان سے دوست تیسی کر لی یہ ندیم بیگ والا خصہ آتا ہے کوئی اپنا والا تھے اور ایک سوہیل احمد کی لگیسی کیا آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے مجھے کیا محسوس ہوتا ہے وہ میں آپ کو آپ کے آنسر کے بات دوں گا نہیں پہلے آپ بتاؤ میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے کتنا کو پڑھتے ہو میں نے آپ سے جو سیکھا ہے وہ یہ سیکھا ہے کہ کم میں زیادہ ہے کم میں زیادہ ہے میں نے یہ آپ سے سیکھا ہاں ہاں وہ اس میں میں وہی بات کرنی چاہ رہا ہوں کہ میں خواہش ضرور کرتا ہوں لالچ نہیں کرتا وہ ایک نا حافظ برخوردار صاحب کا ایک کلام ہے وہ رہا میں بھی انہی میں پھر رہ ہوتا ہوں اس لیے وہ بڑھوں سے اس کی ساری میننگ سنے وہ ہے نا جی حجر شاہ مقیم دیک جٹی عرض کرے میں بقرہ دیاں گی پیر دا میرے سر دا سائی مرے کتی مرے فقیر دی جڑی چون چون نت کرے ہٹی سڑے کرار دی جتے دیوہ نت بلے یہ حافظ برخوردار صاحب رحمت اللہ صوفی بزرگ ہوئے ہیں سیال کوٹ کے جہاں پہ علامہ اقبال کے شہر سے یہ بھی ہیں تو حافظ برخوردار جو ہیں وہ عجر شاہ مقیم والے جو ہیں بزرگ ان کے مرید تھے تو اس وقت چائر خود مونس بن کے لکھتے تھے محبوبہ بن کے کہتے ہیں حجر شاہ مقیم دے ایک جٹی جٹ تھے حافظ برخوردار ایک جٹی عرض کرے میں بکرا دیاں گی پیر دا میرے سردہ سائیں مرے نفس مر جائے میرا ختم ہو جائے کتی مرے فقیر دی جڑی چون چون نت کرے لالچ کو سائیکل للما سائیکل آگئی سکوٹر للما سکوٹر آگیا گڑی للما گڑی آگئی بڑی گڑی للما بڑی گڑی آگئی لینڈ گروزر للنا لیکسس للنا فلان للنا جاد للنا یہ بھونکتی رہتی ہے یہ کتی ہے کتی مرے فقیر دی جڑی چون چون نت کرے قرار ایک ہندووں کی ذات ہوتی تھی وہ بڑی سخت کاروباری عجیب سے تھے گڑی سروپے کماتے تھی کہتے کل بارہ ہو جانگے تھی پھر کھام آگئے پانی پی گئی سون جاندے دوسرے دن بارہ آگئے کچھ کھاو سون جب پانی پی چودہ ہون گئے کھام آگئے ہٹی سڑے قرار دی جتھے دیوہ امید دیا امید نت نیا روز نما دیوہ بالد روز نئی امید چودہ ہونگے سولہ ہونگے ٹھارہ ہٹی سڑے قرار دی جتھے دیوہ نت بلے خوئے 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 تو اس لیے یہ جو ہے نا جی تھوڑے کو زیادہ میرا اپنا دیکھو کم خراب بہتا پاکستان اچھنا احمد صاحب ہوئے ساڑے ایمان بڑے کمزور ہوئے چادر چھوٹی تھے پیر لمبے زیادہ کمزور نہیں چادر چھوٹی پیر لمبے کر لیے پاؤں زیادہ بڑھا لیے اوپر سے دیکھو پانچ بجے سارے بزرگ فارغ ہو کے تو گھروں کے باہر ملوں میں بیٹھے ہوتے تھے گپیں مار پوری ہو جاتی تھی خواہش مانچ بجے اب بستر پہ لیٹنے تک اب تو میں کہتا ہوں کہ جو اگلی نسل آ رہی ہے نا وہ اتنی تیز سکسیس چاہ رہی ہے میں یہ مثال دیا کرتا وہ حسینہ ہے سوا بارہ ہو گئے نمی محلے تا کمیر ہی نہیں ہویا جبکہ ہمارے بزرگوں کی پوری پوری زندگی کی پلیننگ ہوتی تھی اور وہ چند خواہشات ہوتی تھی بچیوں کی شادی کرنی ہے لڑکوں کو پڑھانا ہے پیسے بچ گئے تو حج کر رہا ہوں ختم ہم نے تو آگے تین تین چار چار نسلوں کا ٹھیکہ لے لیا ہو بابا جی کبھی خان صاحب نے یہ ڈائلاغ بولے تھے بڑا مزائدہ میرا ایک ڈراما تھا تو اس میں فرشتہ آجاتا ہے موت کا اور وہ کہتا ہے میں لینے آیا ہوں یہ وہ تو وہ اولاد کا سب کا بیہیو گھر کا جب اس کو سامنے رب دکھاتا ہے کہتے ہیں کہ بچوں کو کہتے ہیں کبھی تم نے بندر کا شکار دیکھا ہے ایک چھوٹے مو والے بڑے برطن میں بہت سے چنے ڈال دیے جاتے ہیں بندر چنے حاصل کرنے کے لیے اس برطن میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہے اور چنوں سے اپنی مٹھی بھر لیتا ہے پھر بند مٹھی سے ہاتھ باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے مٹھی نہیں کھولتا پکڑا جاتا ہے اسی طرح اولاد کا سکون بھی ایک چھوٹے مو والے بڑے برطن میں ہوتا ہے باپ اولاد کا سکون حاصل کرنے کے لیے اس برطن میں ہاتھ ڈالتا ہے اور اولاد کے سکون سے مٹھی بھر لیتا ہے مٹھی نہیں کھولتا پکڑا جاتا ہے کھول دو مٹھی ورنہ پکڑے جاؤ ہمیں یہ مٹھی کھول دینی چاہیے کہ بچوں کا بھی مینے کرنا ہے چھے نسلوں کا ہم نے پروگرام بنایا ہو ہے میں ایک دفعہ ٹیلیوین کے اپنے اسی حسب آل میں کہا خدا را یہ ریت ہوایا ہویا اس کی جب شادی ہوگی وہ پیدا ہوتی ہے تو فکس کرا دیتے شادی ہوگی تو اس کی شادی پہ لگائیں گے بھئی جب شادی ہوگی تو نعوذ بللہ اللہ پہ کی ٹرانسفر ہو جانی ہے کیا کر رہے ہو اتر ہی رب میرا وہ جو کیڑے مکوڑے چونٹیوں کو بھی رزق دے رہا وہ ہی تری ہے جب بچی کی جادی ہو نہیں ہے بیرا جائیں گے یہ چھے گروڑ نکال گئے دو جی بچیاں بی لوگ کانڑی یہاں کاش سو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں میں حلف ان آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں کبھی بینک بیلنس نہیں رکھتا یار کیا کرنا ہے بیمار مجھ کئی دفعہ گھر میں بات ہوتی ہے بیماری کے لیے تو کچھ رکھنا چاہیے میں پھر یہی بات کرتا ہوں بیماری کے وقت اللہ پاک کھا ہوں گے جی ادھر ہوں گے ادھر ہوں گے وہ جو آپ دے رہے وہ دوائی کے بھی پیسے دے دے گا پھر کیا ہے کوئی بات یہ جب تیٹر چھوڑا تھا تو یہی سوچ کے دم چھوڑا تھا با خدا جیب میں میرا خیال چیز سات ہزار روپیہ تھا تو میں نے کہ کوئی بات ایسا یہ دم 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 پھر شروع ہو گئے اور اللہ ہمیشہ اسی طرح رکھ میں آپ کو جس طرح استاد محترم میں نے آپ سے ہمیشہ سیکھا آپ تو میرے بات بھائی ہو آپ نے جتنی پیار محبت اور عزت ہمیشہ مجھے دی وہ سے کم دی مجھے دل دی تم مسہوم ہو وہ سے کھو چل انہوں مانگے خوش ٹھنڈ تم نے بدلہ لیا بس ایک ایک بندہ میرا درد سمجھتا ہے سل بھائی تینک یو سو مچ آپ کا بہت شکریہ جب میں بہت زیادہ بول گئے ان کو غلط لگے تو اس کو کاٹ دی لیا بھائی وہ ہے میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں تو مجھے ایسے لگ رہا میں گھر میں بیٹھ ہوں میں چار گھنٹے اور ریکارڈ کر سکتا ہوں میں اتنا انجوئے کر رہا ہوں مجھے کہ آپ بس بولتے رہو میں بھی آپ کے پاس بیٹھ کے سارا سی ڈیڑھ کٹے تو ہوتے چلے گئے میں سوچتا ہوں کہ کیوں یار اس طرح کی بات کی مگر اب اتنی زیادہ ہوتی ہیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ دل کڑتا ہے کہ یار بچے یہی نہ سمجھنا شروع ہو جائیں کہ یہی ٹھیک ہے ان کو بتانا بھی چاہیے کچھ یار ایسا نہیں ہے سارے بڑے اچھے ہیں سارے بڑے پیارے ہیں دومینیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں کسی کی شخصیت پہ بھی پیار کریں سب سے آجز رہیں آجز سے زیادہ بڑا تیار آپ کے پاس ہے ہی کوئی بے شک خادینو عزرات مجھے اجازت دیجئے سویل بھائی کو اجازت دیجئے انہوں نے اپنا قیمتی وقت آج ہمیں دیا اسکیوز بی میں اور کافی مجھے اجازت دیجئے اللہ سب تک خیال رکھے بات خراغ سے لڑ پڑے ہیں